موسیقی اسلام علیکم ان گوڈ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شویب اور میں ہوں کرانا آپ کا شویب آپ کے لئے تو واقعی نیا دن ہے نہیں بہت نیا دن ہے بہت نیا دن ہے without mobile phone it's a good day it was a good night as well چلے میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گے آپ سے ہم ضرور اور نیا دن کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے بتائیں گے کہ آخر انکیوں پر اس کے کیا کیا اثرات ہو رہا تھا لیکن آج ہم سب سے پہلے کچھ اہم statements ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ اہم events کے بارے میں بتا دیتے ہیں وزیر آزم عمران خان کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جانئے انہوں نے کہا اداروں کے خلاف سوچی سمجھی سازش نہیں ہو سکتی کامیاب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو بھی جائیں تو آئین اور قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے عوامی مسائل کوئی مسائل کا تذکرہ بھی کیا کہا کہ غربت سروے پوری طور پر مکمل کیا جائے تاکہ صحیح آداد و شمار مرتب کیے جا سکے سلسلے میں کام کیا جا سکے ایک اور اہم معاملہ اور وہ تھا کچھ کھانے پینے کا نون لیگ کی نائب صدر ماریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف کے گھر کے کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے ظالم حکمران کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے کھانے میں کچھ ملا بھی سکتے ہیں اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو وہ چوبیز گھنٹوں میں عدالت جائیں گی ضرورت پڑی تو کوٹ لکپت جیل کے باہر جا کر بیٹھیں گی بھوک ہڑتال بھی وہ کر سکتی ہیں ایسے میں ترجمان وزیراعالہ پنجاب شہباز گل کا موقع بھی جان لیجئے انہوں نے کہا کہ ہم گھر کا کھانا نواز شریف صاحب کو نہیں دے سکتے یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے خیال تو رکھنا پڑے گا اب تسلسل کے ساتھ میں مختلف گرفتاریاں ہوتی جاری ہیں ذرا کچھ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے آج کل یہی سوال ہے جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں نیب متحرک ہے نیب نے پاکستان پیپلز پارٹی رہنمار شرجیل انام میمن کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کی منظوری دے دیا ویسے تحقیقات اور پیشیاں کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کی جاری ہیں جیسے کہ شاہد خاکان آباسی ایسن اقبال رانا مشہود پیشیاں تو ان کی بھی چل رہی ہیں تو لیٹس سی ان کی پیشیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کہا یہی جار ہے کہ اگلا نمبر شاہد شاہد خاکان آباسی یا پھر ایسن اقبال کا ہو سکتا ہے لیٹس سی لیکن کھیل کے میدان کی بات بھی کر لیتے ہیں آج جس میں پاکستان نہیں ہے آئی سی سی ورل کپ کے پہلے سیمی فائنل اس میں بھارت اور نیوزیلنڈ کے درمیان پڑے گا زور کا جوڑ تو کوئی بات نہیں اگر ہم نہیں ہیں تو ہمارا دشمن یعنی انڈیا تو ہے تو ہم اس کے گینس چھوڑے نا دوسری ٹیم کو سپورٹ کریں گے فیلہ چوزہ آرہا ہے فیلہ چوزہ اس طرف ہوگا لیکن چترال یہاں جانا بہت ضروری ہے ہم نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں مناظر آپ کو دکھا سکتے ہیں شندور میلے کی تیاریاں آپ میں مکمل کر لی گئی ہیں وزیراعظم امران خان بھی اس میں شرکت کریں گے لیکن اب ذرا بڑھتے ہیں نیا دن کی ٹاپ سٹوریس کی جانب کیونکہ آنکہ نیا دن کن اہم ٹاپکس پر مشتمل ہے سب سے پہلے نظر اسی پر کراچی میں خستہال بسیں لاہور میں میٹرو کا جال دو بڑے شہروں کے مسافروں کے لیے دہرہ میار روشنیوں کے شہر میں سہولیات سننا ملی بس کا کرایا پھر بڑھ گیا شہری ہیں کتنے پریشان جانئے کچھ دیر بعد پیشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ وفا نہ ہو سکا چھ مہ میں بننے والا بی آٹی پروجیکٹ اکیس مہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا سفید ہاتھی سمجھے جانے والے پروجیکٹ میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں جانئے کچھ دیر بعد خطے کا گیم چینجر سی پیک کہاں گیا کیا حکومت بدلتے ہی اقتصادی رہداری کے لیے ترجیحات کا پیمانہ بھی بدل گیا پروگرام میں پوچھیں گے کئی اہم سوال پروجیکٹ ڈائیکٹر سی پیک حسن داؤڈ سے ہیبوٹائٹس کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ لاہور کے تمام ہیئر ڈریسٹرز اور بیوٹی پولرز کی ریجسٹریشن اور لائسنس کو لازمی قرار دے دیا گیا کیا دیگر شہروں کے لیے ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی ومن فوٹبولر حاجرہ خان کی دھوم گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ہیٹ ٹرک کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی حاجرہ خان نے دو نئے ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیے کم عمری میں بڑی سماجی خدمات بیس سالہ پاکستانی لڑکی علینا آزہر کو لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا علینا آزہر سے ملوائیں گے نیا دن میں عید قربان کا رنگ جم نے لگا فیصلہ باد کے بیوپاریوں نے جاندروں کی آو بھگت تیز کر دی منو وزنی خوبصورت جانور مویشی منڈی میں دھاک بیٹھانے کے لیے تیار منو وزنی جانور دکھائیں گے آپ کو لیکن چننا منسہ مچھر اس کی پہلے بات کر لیں بلکل پہلے بات کر لیں کیونکہ ایک مچھر بس ایک مچھر آپ کو ڈھونڈ کر آپ تک پہنچ سکتا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ کٹ سکتا ہے اور اگر آپ کو یہی شکایت ہے تو آپ کو یہی جواب ملا ہوگا عموما لوگوں سے کہ بھائی تمہارا خون نیٹا ہے اسی لیے مچھروں نے تمہیں چنا ہے سب سے زیادہ کٹنے کے لیے لیکن اب دلچسپ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ اس کی ایک خاص وجہ ایک اور وجہ ہے اس کی جو خاص وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں کہ جو فضاء میں ہم بسیکلی کیمیکلز چھوڑتے ہیں یا کہنا چاہیے کہ جو آپ کی باڈی سے سیکریشنز ہیں اس کی وجہ سے اٹراک کرتے ہیں وہ جو سیکریشنز ہیں وہ اٹراک کرتے ہیں اس مچھر کو تو نیدرلنگ کی انیورسیٹی کے معاہرین نے کہا ہے کہ یہ جو فضاء میں خارج ہونے والا کیمیکلز ہیں یہی مچھر کو اپنے طرف اٹراک کرتے ہیں اور وہ دھونڈ لیتا ہے پھر آپ کو اس طرح سے اور اس کے حصی غدود بڑے تیز ہوتے ہیں تو انسانی جسم سے فضاء میں خارج ہونے والا کیمیکلز کے ذریعے حدف کا تائین کرتے ہیں اور پھر اٹاک کرتے ہیں تو کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت میٹھے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے کابن ڈائیک سائٹ خاص طور سے ان کی رہنمائی کرتی ہے تو یعنی یہ کابن ڈائیک سائٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتھے پہنچ جن دینے میں کہنے والی تھی پائی جن کی زبان پر عبور دیکھیں اچھا اب بڑھتے آگے اور ایک بڑی عجیب و غریب بیماری کا ذکر کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے اٹری مین اس کا ذکر چند دن پہلے کیا تھا لیکن اب ایک خاتون اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پتھر کی بن چکی ہیں تئیس سالہ یہ خاتون ہے اور ان کا جسم ہے وہ سٹون مین سنڈروم نامی بیماری کے باعث انتہائی سخت ہو گیا ہے غیر ملکی میڈا کے مطابق برطانوی خاتون تقریباً نو سال کی عمر سے اس بیماری کا شکار ہوئی تھی اور اب ویلڈ شیئر پر بیٹھی ہیں اور یہ ایک ایسا آرزہ ہے جو انسانی جسم میں جو ٹیشوز ہیں ان کو نرمی سے محروم کرتا ہے یعنی وہ سخت ہو جاتے ہیں ٹیشوز ہڈی کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور اب تو یہ سچویشن ہے کہ اگر جسم میں معمولی سی تبدیلی بھی آئے تو ایک نئی ہڈی کی تشکیل ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر متاثرہ شخص کی جسم کو فریز کر لیں تو بالکل ایک مجسمہ بن جائے گا یہ ہم جب آپ کو یہ سارے معمولات بتا رہے ہیں آپ سکرین کے سائٹ میں یہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آج کا نیا دن کیسا ہے اور ہمارے ٹاپ سٹوریز کیا ہیں ہمارے ٹاپکس کیا ہیں تو جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے آپ جیسے کہ دیکھ بھی سکتے ہیں موبائل فون کا وائکاٹ تو سب سے پہلے ہم اسی ٹاپک کو انکلوڈ کرتے ہیں آگے کی سٹوریز بھی ہیں پوری ہمارے پاس رو ہے شہری کی ناراضی تک ہے تو پہلے چونکہ یہ ہماری سٹوری ہے تو ہم پہلے یہ ہی بات کر لیتے ہیں اور اس کہانی کا کردار میرا پڑاوسی میرا ساتھی انکر محمد شویب انہوں نے وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ یہ موبائل فون کا بوائکاٹ کریں گے ایک رات سکون کی گزری کل کا دن ان کا کیسا گزرا اب دوسرا دن ہے تو اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بھاد میں بتائیں گے پلاننگ کرتے وقت میٹنگ کرتے وقت ان کو ہم سے کس طرح سے مدد چاہیے تھی انہوں نے ہم سے کیا کہا تھا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں سو اب ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جس طرح کرن یاسر ربیا شاروخ میں نے آج اعلان کیا کہ میں سمارٹ فون یوز نہیں کروں گا یہ صرف میڈی ایکسپیٹمنٹ نہیں ہے میں لٹرلی میں یہ کر رہا ہوں اس کا مطلب کتن ہی نہیں ہے کہ میں بلکل دیجٹل ورل سے کچھ رہا ہوں گا but just because اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے پرسنل میرے ریلیشن میرے پرسنل میرے روٹین سب دیستراب میں نے جس طرح زکر بھی تا شو میں کہ کہ میری بیٹی جو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ فون کی ادکتر ہوئی ہے ہونسلی مجھ آپ سب کی سپورٹ جائیے درین دیشو مجھ آپ مسئلس مجھے 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 میں نے سب کوب جائیے جب ٹھے مجھے 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 سے بیٹی کچھ گا سو تیارید سو تخوص کرنے مجھے بے اچارک سے اس طرح سے کہہ دینا یہاں تو ایک نئی تین تین فون رکھنے بڑھنے بڑھ رہے ہیں اور تو میرا خیال سے ہم اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی دن کا ایک ٹائم ہو جس میں آپ اس کو چیک کر لیتا ہے اچارک سے ہوں کرنا سفارت یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے میں اس پر ضرور سوچ بھی رہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی ادکشن مجھے ہو چکی ہے اگر بلکل و placی ہے جب ایک سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں یہ کیا ہی ہے کر vlter نے کہا گے آپ نے کہا لے سکتے ہیں ویانی توقت کے نکر بیگے بلکل بھی انسانی کس ایک درست کاریا ہے لیکن میں اچھا کٹ اس لئے رہا کبک میں چھتا ہوں کہ میں بچک اٹھا کسی تک دیش兔 میں سے ہوتا ہوں پہلے کھیک ہے کہ ہم اگر ہوتا ہوں میں سے تک دیشت کر لوں گا تو use smartphone لیکن ہماری تو سکتے چکل کی طرح کام ہیں سکرپٹ پوری نہیں سنا سکتا اس کے لئے میں شاروک آپ کی سپورٹ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے کچھ دن پرنٹ آؤٹس دے سکے کیونکہ میں چاہا رہا ہوں کہ میں ابھی تھوڑی دن پرنٹ آؤٹس دے سکے پرنٹ تو ممکن اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم چھے سات بجے تک کمپریٹ کرے ہیں ہم جو ہم پان کرتے ہیں اپنے دن کی وہ رات میں اپڈیٹ ہوتی ہیں چیزیں تو اس کے لئے پرنٹ پر آپ کیا گھر پرنٹ نہیں اگر آپ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی تو پھر وہ کیسے کر رہے ہو گیا میں چاہرہوں کہ اس میں آپ لوگ پھر سپورٹ کریں میں سو با کے ویڈیوز لے ہوں میں چاہرہوں کہ آپ کو ٹائگ نہ کر سکوں کیونکہ میں سوپس میڈا دیکھوں گا میں بہت کوشش کی تھی کہ یہ مان جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اب ان کے ساتھ میں بہت کووریٹ کرنا بڑے گا پلیز کووریٹ لیٹرالی یہ میرے بہت بڑا چیلنج ہے اور میں چاہروں کہ اس چلنج میں آپ سب میرا ساتھیں میشہ اللہ ٹامرہ یا ایک صفحہ یا یہ ایک چلنج ، جسے میں نے کہا ہے ون مانتھ چلنج آپ اس میں سیلپھون کی بات بھی کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی بات بھی کر سکتے ہیں یعنی جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اب اس سے ایک منتھ دور رہے ہیں بھئی آپ بہت اچھی کلشش کر رہے ہیں کل تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس طرح سے کریں گے یہ کس طرح کی انہوں نے بات کی لیکن آج میں کنونسٹ ہوں آپ کے ساتھ ہوں میں چھوڑ نہیں رہی لیکن سوہر نے بات میں مجھ سے پوچھا نا شاروخ آئی تھی رات کو ہاں شاروخ یہ بتایا آپ پچھے پہلے جواب تو ملے کیا ہوگا آپ کو ایمیس کوئی بات نہیں میں سب میں آج جلدی آیا میں نے پہلے کانٹنٹ وغیرہ سارا دیکھ لیا جو مجھے ریسرچ کرنے ہی میں نے کر لی لیکن یہاں میں یہ ضرور ذکر کرتا ہوں اب آگے چل کے آپ کو یاد ہوگا پشاور میں بی آر ٹی یعنی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی میٹرو کہہ دیتے ہیں چھے ماہ میں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس اعلان کا کیا ہوا کیونکہ تقریبا بیس اکیس ماہ تو گزر گئے ہیں اور اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پشاور میں میٹرو بس شروع نہیں کی جا سکی تو یہ تو معاملہ تھا پشاور کا شروع بی آر ٹی کا حوال ہی جانیں گے نا اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم دونوں تو اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں اس کی تفصیل جان لیتے ہیں سجاد حیدر ہمارے ساتھیں ان سے بات کر لیتے ہیں سجاد سارا معاملہ کیا ہے ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن تاریخ پر تاریخ اور نتیجہ پھر کیا نکلا جی بالکل ہم اس ٹیم یہاں پر اور باب روڈ کے بی آٹی کے سٹاپ پر موجود ہے اور جیسا کہ خیبر وقت ان کو حکومت نے دو ہزار سترہ میں بی آٹی کا بقاعدہ آغاز کیا تھا پرویس خٹا کو اس ٹیپ کے وزیر اعلیٰ نے اس کا افتتاہ کیا تھا بقاعدہ اور یہ کہا تھا کہ چھ مہینے کے اندر اندر اس پورے بی آٹی کو مکمل کیا جائے گا چھپیس کلومیٹر کا یہ ٹریک بتایا جا رہا ہے جو چمکنی سے شروع ہوتا ہے اور حیات آباد میں جو ہے وہ جا کے ختم ہوتا ہے لیکن ابھی بھی دیکھا جائے تو چھ مہینے تدور کی بعد اٹھارہ و بیس مہینے جو ہے گزر چکے ہیں اور دوسرا سال مکمل ہونے کو ہے لیکن ابھی بی آٹی کا جو ہے کوئی مکمل ہونے کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب مکمل ہوگا حکومت کئیان دفعہ تاریخ دے چکے ہیں لیکن اس پروجیک کو تاریخ گزرنے کے بعد مکمل نہیں کیا جاسا کا جس کے پر وزی ریالہ نے جو ہے کاروائیاں بھی کی ہیں لیکن ان کو جانم سے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ بی آٹی کو جل جل مکمل کیا جائے گا تئیس مارس کی تاریخ افرمت نے دی تھی کہ اس کا افتتاہ کیا جائے لیکن تئیس مارس کو جو ہے وہ افتتاہ نہیں کر سکے بی آٹی کے لیے جو دو سو بیز بسے جو ہے مانگوائی گئی ہیں اس میں سے ابھی بھی جو ہے صرف نبے سے بانوے بسے جو ہے وہ بشاور میں پہنچی ہے اچھا اس میں بسوں میں اگر ہم دیکھا دیکھیں تو بسوں میں جو ہے کچھ اٹھارہ میٹر کی بسیں ہیں تو گلبرک اور کچھ ایریز ایسی ہے جہاں پہ وہ تر نہیں کر سکتی تو اس کی ترن کے لیے ایک اب اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اس کی پل کو جو ہے اوورہیڈ بریج کو جو ہے تو سیدھی جا رہی ہے تاکہ وہ بس وہاں سے مر سکے یونو سیروٹ کے ہم اگر یہاں پر بات کریں تو یہاں پر کچھ سٹاپ ایسے تھے کہ جہاں سے بی آٹی کی بس جو ہے گزر نہیں سکتی تھی تنگ منائے گئے تھے تو دوبارہ اس کو جو ہے توڑ کے اس کو بھی ٹریک کو جو ہے تو سیدھی جا رہی ہے بی آٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بسیں جو ہے ابھی بھی جو حیط آباد کا ایک بیپو ہے اور وہ جو چمکنی روڈ پر جو ہے وہ وہاں پر وجود ہے کھڑی ہیں اس پر بھی جو ہے حکومت کی جانب سے کچھ مقافیتہ نہیں کی جانا کہ کب اس کو جو ہے شروع کیا جائے گا اور کب بقاعدہ بی آٹی کا جو ہے افتتا کیا جائے گا بی آٹی کو جو ہے تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے لیکن اب جو حکومت جو ہے اس کے بعد جو ہے تاریخ دینے سے بھی کترا رہی ہے وہ کوئی تاریخ نہیں دے رہی پروجیکٹ کی اگر دیٹ ہم دیکھیں کہ ایڈیو ایشن ڈیولپنٹ بینک کے ڈاکومنٹس کے اندر کو وہ دو آزار ایکسپیکٹڈ دیٹ بتائی جاری ہے کہ اس میں جو ہے بی آٹی کا جو ہے پورا ہنڈر پرسنٹ کام مکمل اگر بی آٹی جو ہے فنکشنل ہوگی لیکن صبحی حکومت جو ہے اب تاریخ دینے سے کترا کی جاری ہے یہاں پر ہم مسائل کے حالے سے بات کریں تو پشاور کے شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا بی آٹی کے دوران جو ہے سامنا کرنا پڑا ابھی بھی جو ہے اوور ہیڈ بریج جو ہے بنائے نہیں جا مکمل نہیں کیا جیسے جس کے جو ہے لوگ جو ہے پیدل روڈ ایسی کراس کرتے ہیں اور جس میں جو ہے کافی خطرات ہے بی آٹی میں جو ہے پانچ افراد جو ہے جب ہاکو چکے جس میں اس کے مزبور بھی شامل ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے عام شہری بھی شامل ہے جس میں خاتون بھی ہے اور ایک سٹوڈنٹ طلبہ جو کے بی آٹی میں جو ہے اس میں ایکسیڈنٹ کے دوران جو ہے فات پا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتا جائیں یہاں پہ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے جو ہے ایک مراسلہ جو ہے پی ڈی اے کو لکھا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹریفک وارڈرہ نے دھول مٹی کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے خراب ہوئی اور ان کی علاج کے لیے جو ہے پیسے چاہیے تو وہ پیسے جو ہے پی ڈی اے جو ہے وہ عطا کرے تاکہ ان کا علاج بھی کرویا سکے اب بھی ہم اگر حکومت سے اس کی بی آٹی کے متعلق بات کرتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بی آٹی بن جائے گا جلد بن جائے گا اور جلد اس کے افتتاہ ہو جائے گا لیکن اب وہ کوئی بھی تاریخ دینے سے قطر آتے ہیں سجاد آپ تو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح اس منصوبے کی تکمیل ایک بڑا امتحان ہے حکومت کے لیے لیکن اگر ہم پشاور کے شہریوں کی بات کریں وہ اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو آئی روز واقعات ریپورٹ ہو تھے ہیں اس پر کیا ریاکشن ہے شہریوں کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ٹائم دونوں نے سیاسی بھیان دے دیے لیکن جس طرح اس پر کام شروع ہو رہے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ دو سال تک ایکسٹینڈ ہو جائے پہلے سی پلان کرنا چاہیے دانا تقریباً پانچے انچ کی جگہ تو بھی سی ایکسٹر دے دینی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے ایک تو سرویس روڈ کو بھی ختم کر دیے تو کافی جگہ تھی ان کے پاس لیکن شہری پلان نہیں ہوا اس ٹائم لوگوں کو بہت تقریب ہوتے ہیں اس وجہ سے اور حکومت پہ تنہی کب وہ تیار کریں گے بس چھ مہینے چھ مہینے ایک مہینہ مہینہ تو کھے دے لیکن بیارٹی پہ تنہی سالو سالو گزر ہو گیا اور بیارٹی تیار نہیں ہو گا یہی تبدیلی کا جو نعرہ مارا تھا یہ تبدیلی ہمیں لے آیا ہے یہی تبدیلی ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا بار سکتے ہیں دو سالو گئے لوگ زلی لوگ پہر ہو رہے ہیں اور کیا ہے تو شہریوں کیا لگتا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا شہریوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے پلاننگ نہیں کی شہریوں کو لگتا ہے کہ انہیں ایک اور ڈیڈلائن ملے گی شہریوں کو لگتا ہے کہ انہیں ڈیڈلائن پر ڈیڈلائن ملے گی حکومت کو اس بات کی شاید پروا نہیں ہے لیکن شہری بہت پریشان ہے کیا حکومت کو واقعی شہریوں کی پریشانی کا ادراک ہے کیا وہ مزید ڈیڈ لائنز نہیں دیں گے اور اس کو مکمل کر پائیں گے آج ہم اسی سب کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے رہنوما پی ٹی آئی آئی آئیشہ بانو ہم کو جوائن کریں گے آئیشہ ویلکم ٹو نیا دن یہ فرمائیے گا کیا واقع بی آر ٹی پشاور یہ سفید ہاتھی بن گیا منصوبہ ہر گزرتا دن ایک نیا مسئلہ لے کر آتا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر اسلام علیکم جی سب سے پہلے کرن شیب تینکیو بری مچ کہ یہ آپ نے opportunity دی کہ ہم لوگ government کا ایک جو aspect ہے وہ آپ کو بتا سکیں بلکل بھی white elephant نہیں ہے چٹہ ہاتھی نہیں ہے یہ اتنا بڑا ایک project ہے کہ اتنے بڑے project کو بنانا اور اس کا execution جو ہے ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور بہت ہی ایک difficult task ہے دیکھیں جہاں تک اس کے merit کی بات ہے تو آپ بھی بی آر ٹی کے merit کو question نہیں کر سکتے ہیں بس rapid کسی بھی اگر آپ بڑے city کسی بھی کسی بھی آپ بڑے شہر جائے modern city میں جائے تو وہاں پر mass transit کا system ضرور ہوتا ہے کیونکہ شہریوں کی یہ ایک necessity ہے یہ ایک وقت کا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک rapid transit ہونی چاہیے چاہے وہ بس کی فارم میں ہو چاہے چاہے وہ ٹرین کی فارم میں ہو چاہے وہ انڈرگراؤنڈ کی فارم میں ہو لیکن کوئی بھی جو ایک آپ کی ایک جو capital city ہوتی ہے اس میں ایک جو ہے نا rapid transit system it's an absolutely ایک must چیز ہے اور یہ ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے اگر میرٹ کی اوپر آپ بات کرتے ہیں تو بی آر ٹی کے میرٹ کیوں کو آپ بلکل بھی question نہیں کر سکتے ہیں it's an excellent project ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے صوبے کے بہت بڑے بڑے projects میں سے یہ project consider ہوا ہے جس کے جتنا massive scale پہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ different areas کو یہ access دیا گیا ہے اور different areas کو یہ approach دی گئی ہے and سب سے جو بڑی بات ہے the feasibility کیا کہ آپ چمکنی سے لے کے آپ حیاتباد تک جو بھی آنا چاہتا ہے ان کے لیے parking plazas ہیں shopping plazas ہیں یہ shopping plaza وغیرہ نہ لوگوں کو business اور opportunity دیں گے بلکہ parking کی سہولت وغیرہ سارا کچھ بھی ہیں with that دیکھیں اس کی civil works civil works جو ہیں وہ تقریباً کوئی 85 to 95 percent تقریباً وہ ختم ہو گئے ہیں تقریباً 85 percent تک civil works ان کی جتنے بھی ہیں اور باقی جو ان کے تھوڑے بہت کام مام ہیں وہ بھی side by side ہو رہے ہیں جہاں تک آپ نے دیکھیں بات کی کہ یہ سفید ہاتھی تو سفید ہاتھی نہیں ہے انشاءاللہ ہماری KP کی عوام ہمارے صوبی کی عوام اس کا بہت جلد اس چیز سے enjoy کریں گی دیکھیں آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب بھی آپ چمکنی سے حیطباد تک جاتے ہیں تو approximately آپ کو minimum جو ہے اس کا ایک مطلب 500-200 سے کم آپ کا قرائے نہیں لگتا اگر آپ ٹیکسی میں جائیں اگر آپ بس میں بھی جائیں تو وہ آپ کا پچاس ساتھ ستر اسی روپے سے کم نہیں پڑے گا جہاں تک یہ بی آٹی کی بات ہے یہ ایک air condition facility ہوگی need clean صاف ستری without non stop ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائے گی اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا بیرلی جو ہے نا 30-40 روپے لگیں گے ایک stop سے جو ہمارا چمکنی کا stop سے یہاں سے ہیتا بات تک تو اس سے نہ ہمارا traffic پہ بہت جی traffic پہ بڑا control رہے گا تقریباً ڈیلی کے حساب سے تقریباً ہمارے چار سے پانچ لاکھ تک approximately لوگ اس کا advantage لیں گے اس facility کو enjoy کریں گے تو دیکھیں کوئی بھی بڑا mega project جب بنتا ہے تو اس میں تھوڑی سی قربانی جو ہے نا وہ مطلب سب کو جنہیں جنہیں جو سوڑی سی قربانی بہت سارے واقع تھے ہمارے پاس آپ تھوڑی قربانی کی بات کریے ہیں اور آپ تھوڑی قربانی کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ question نہیں کر سکتے چلیں ہم question نہیں کرتے لیکن پھر کچھ تصاویر ہیں جو سوال کرتی ہیں کچھ issues ہیں جو سوال کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا gas line سامنے آ جانا track ٹوٹ پھوٹ کا شکارہ اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ بس turn نہیں کر پا رہی تھی اس لئے دوبارہ سے اس کو بہتر کیا گیا تو یہ بڑی سنگین کوتائیاں تھی جو report ہوئی تھی پھر monster action کیوں نہیں ہوا اس سے مطالق اور ہوا ہے تو بتائیے اگر جی بالکل اگر آپ کو جی یاد ہو تو ہماری جو ایشن development bank ہے ان کی ٹیم آئی تھی مارچ میں اور انہوں نے جہاں جہاں پر flaws اور جہاں جہاں پر problems identify کیا تھے ان سب کی اوپر working ہوئی اور جون میں دوبارہ ان کی ٹیم دوبارہ سے آئی ہے ان کو کافی حد تک وہ satisfy ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر green signal دیا ہے کہ آپ اپنا پی آئی یو کو کہ آپ اپنا جو remaining کام ہے اب وہ complete کر سکتے ہیں تو دیکھیں بالکل i agree with you کہ دیکھیں کبھی نے کبھی ایک تھوڑا بہت اتنی massive digging ہو رہی تھی تو ایک pipeline کا آنا میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنے massive level ایشہ ایشہ یہی pipeline اور یہی ٹوٹ پھوٹ کی خبریں اور اسی طرح کہ بس نہ مڑ سکتی یہ لاہور میں ریپورٹ ہوتا گراولپنڈی اور اسلامت کی میٹو میں ریپورٹ ہوتا تحریک انصاف نیاز من سر پر اٹھانا تھا یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اس سوال اس لیے آپ سے ہو رہا ہے آج میں جی میں میں آپ کو بیسے اس کے اوپر بھی میں آپ کو comment کر دیتی ہوں to be very honest ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کام کرنے پر فوکس رہی ہے اور وہ اپنا کام ڈیلیور کر کے اور اس کا آپ کو اندازہ جو ہے ہماری کے پی کی جو ووٹرز ہیں ماشاءاللہ ہماری کے پی کی ووٹرز بڑے مچور ہیں اور ان کو بڑی سمجھ ہے تو اگر ایسی بات ہوتی تو مطلب کہ ہمیں سمجھ نہیں اور ہم صرف ٹرٹیسزم کرتے ہیں ٹرٹیسزم بلکل بھی بات نہیں ہے لاہور کی عوام نے بھی سفر کیا ہوگا اسلامباد کی ہم بھی لاہور جاتے تھے یہی چیزیں ہم بھی دیکھتے تھے تو دیکھیں ایک جو اتنے میسیب سکیل میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اتنے بڑے پروجیکٹ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت وہ آ سکتی ہے پوسیبلیٹی ہے لیکن مجھے آپ کو مطلب مجھے یہ بڑا سوس کی بات ہے کہ اس میں اتنے ایکچول فالس اتنے تھے یا نہیں تھی جتنا پروپیگینڈا زیادہ کیا گیا ہے یہ پروپیگینڈا دیکھیں پوائنٹ آگیا آپ کا چلیے آپ اپنی باد بھی مکمل کریں لیکن دیکھیں آپ نے آپ مما کی آپکہ auditor کی جنگiv آپ نے سوبے میں حکومت کی آپ نے پرو역یکٹ کی اب آپ لوگ مرکاز میں اب آپ کی حکومت है شہری نا یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کبھی مکمل ہو نہیں سکتا یہ بی آٹی منصوبہ نہ ہو نہیں سکتا اب آپ کہیں گے کہ میں کوئی ڈیڈلائن مانگ رہی ہوں لیکن آپ صرف پشاور کے شہریوں کو بتائیے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا کب سکتے ہیں کوئی اگر آپ واقعی ہمیں بتا سکے نہیں کہ بھئی چلے اتنا ٹائم ہے یہ مکمل ہو جائے گا تو پلیز ہمیں بھی بتائیے شہریوں کو بھی بتائیے پشاور کے دیکھیں ڈیڈ لائنز تو ہم لوگوں نے جیسی ہماری اس دفعہ دوبارہ گورنمنٹ ہماری آئی تو ہم لوگوں نے یہ ڈیڈ لائنز دینے والا کام بند کر دیا اپنے کا نظر لگ جاتی ہے کہ دیکھیں نہیں نظر نہیں لگتی ہے لیکن ڈیڈ لائنز دیکھیں اگر 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 ایک دیکھیں شروع میں ہی شروع میں ہی ایک ریالیسٹک اپروچ ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شروع سے ہی ایک ریالیسٹک اگر ہم لوگ آپ کو بولتے تھے کہ جی تین سال میں کبر کریں گے اور وہ دو دھائی سال میں ہو جاتا تو پھر ہم لوگ ریڈٹ لیتے اس بات کا لیکن شروع میں ہی ایک ریالیسٹک جو ہے نا ڈیڈ لین دینی چاہیے تھی it's okay ہو جاتا ہے like i said کہ اتنا بڑا project تھا misleading ہوئی تھی چاہے جس کی طرف سے بھی ہوئی تھی چلے ہیں at least عائشہ آپ مان تو رہی ہیں کہ کچھ misleading ہوئی تھی لیکن چلے ہیں let's be positive misleading تو جو execution جو execute کرتے ہیں ایک project کو ان کو چاہیے تھا کہ وہ clear cut بتاتے کیونکہ دیکھیں technical لوگ تو وہیں ہیں جو execute کر رہے ہیں so i guess they are the ideal people to respond کہ technical لوگوں کا یہ کام تھا respond کرنا کہ یہ مطلب کتنے ٹائم میں ہوگا اور reality لیکن عائشہ محول ایسا کہ سوال پھر بھی آپ ہی سے ہوگا عوامی نمائندے آپ تو سوال تو بہرحال بہرحال آپ ہی سے ہوگا anyways thank you so very much آپ ساتھ موجود تھے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہو جاتی ہیں یہ بڑی اچھی بات تھی کرن کہ at least they are accepting the things کہ چلو کچھ misleading facts اگر تھے عائشہ اتنی اچھی ہے نا کہ انہوں نے مانیے مجھے واقعی بہت اچھا لگا she is very positive action ساتھ رہی گا یہ تو ہم نے especially بات کی تھی بی آر ٹی منصوبے سے متعلق اچھا میں ذرا نیا دن کے ناظرین کو بتا دوں ہم دو ٹاپکس اپنے cover کر چکے ہیں بڑے quickly quickly mobile phone boycott ہو چکا بی آر ٹی کا کیا بنا یہ ہو چکا اور چونکہ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری اگلی میمان بھی بلکل ready ان کی طرف جانا ہے تو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کیا سیاسی الچل اب کیا ہوگا تو اب ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں بلکل کیونکہ حکومت اور opposition اس میں لفظی گولہ باری تیز ہو گئی ہے یہ کہنا پڑے گی ہوتی تو روز ہی ہے کیونکہ وزیرعظم عمران خان نے عاصف زرداری اور نواز شریف کو کوئی ریایت نہ دینے کہ ایک بھر فیصلہ کر لیا ایک بھر پھر کہا گیا تو سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی حکومت سے متعلق ایک بڑا دعویٰ کر دیا وہ کہتے ہیں نویمبر تک یہ حکومت گر جائے گی وہنہ کا سپیسیفک ٹائم تو نہیں بتا سکتا لیکن پھر بھی کہہ گئے وہ نویمبر کا ذکر کر گئے یعنی مجھے کہنا پڑے گا شیخ رشید کے روح آئی ہے ان کے اندر انہوں نے بھی ایک ڈیڈ لائن دی ہے ایک ڈیڈ لائن انہوں نے دی اچھا انہوں نے ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات کی انہوں نے کا مستقبل بلاول بھٹوزرداری کا ہے مریم نواز کا ہے ادھر مریم نواز پھر ویڈیو کے معاملے پر گرج رہی ہے برس رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو سیلیکٹڈ وزیراعظم نے اس معاملے پر یو ٹرن لے لیا ہے اب وہ یہ سارے کا سارا معاملہ عدالت پر چھوڑتی ہیں عدلیہ پر چھوڑتی ہیں دوسری جانے بلاول بھٹوزرداری کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم جمہوری حقوق چھیننا چاہتے ہیں عمران خان کی سیاسی انتقام کی سیاست یہ ان کی سیاست بن گئی ہے وہ سیاسی انتقام لیتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو بھائی اب کیا ہو رہا ہے بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے سوال ہیں جیسے کہ اب رہبر کمیٹی اس کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں وہ بہت متحرک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پی ایم ایل این ہو اور دیگر جماعتیں ہو یہ خاصی متحرک ہیں تو ہم نہ آج اس موقع پر اس مقام پر اس وقت پی ایم ایل این کی بات کر لیں پی ایم ایل رانوما مائزہ حمید نے ان کو ہم شاملے گفت ہوئے ہیں آئیشہ تو ساتھ ہیں اور مائزہ حمید نے بھی جوائن کی تو مائزہ پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ سیچویشن تو ہے بھٹ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کلیرلی یہ کہتے ہیں پھر چاہے آپ باہر رہے ہیں لنڈن میں علاج کریں جام مرضی گھومیں پھریں یہ آفر بھی کرتے ہیں حکومت کی طرف سے آفر کی جاتی ہے بار بار مائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے جی جی مائزہ آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو آج میں بسم اللہ الرحمن رحیم میں کہنا چاہا رہی تھی کہ میں آئیشہ کو سن رہی تھی تو مجھے شباز شریف صاحب یاد آ گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے کس طرح سلام ہے ان کو کہ انہوں نے کس طرح ایک ڈیڈ لائن کے اندر اور جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا میٹرو کو اور اورنج لائن کو انہوں نے جو ہے اپنی ٹائم لائنز اور ٹی او آرز کے مطابق بغیر کسی کرپشن کے ایک پروجیکٹ کو ختم کیا جس کو عمران خان صاحب ایک بہت بڑا مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے یہ کیک بیکس کے لیے بنائی گئی ہے تو آج ان پر پڑی ہے تو اتنے سال ہو گئے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ جیرن بنا دی ہے اور جہاں وہ بزنس کر رہا تھا وہ بچارہ بندہ مائزہ لیٹس بی پوزیٹیو ادر ویز مائزہ ہم نے دیکھا ہے مائزہ ام سوری بٹ مائزہ ام سوری بٹ میں اس وقت اسلامبہ میں تھا جب یہ منصوبہ اسلامبہ درابر پنڈی کا تھا تو میں نے بھی دیکھا کتنے لوگوں نے سفر کیا تھا انگریزی والا سفر اور سپیسیفکلی مری روڈ کے لوگوں تو لیٹس نوٹ ٹوکڑ بٹ یہ نہیں ہوا تھا بٹ لیٹس نوٹ ٹوکڑ بٹ ایسیوز میں ہوا ہوا تھا مائزہ اگر وہ اتنی پوزیٹیو ہے اگر وہ اتنی پوزیٹیو ہے تو ویٹس نوٹ ٹوکڑ بٹ شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں آپ کو پتہ کتنی مستفید ہوئی انہی جو ٹرانسپورٹ سسٹمز ہیں ان سے کتنے لوگ جو ہیں اور کتنی خواتین جو ہیں اپنے گھر پنڈی پنڈی سے اسلامباد کام پہ آتی ہیں اور ایک سیف ورک پلیس پہ یہ تو آپ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد کی بات کریں مائزہ تو جب پروجیکٹ بی آر ٹی یعنی پشاور کا کمپلیڈ ہوگا تو وہاں پر بھی لوگ بہت خوش ہوں گے وہ بہت اچھا منصوبہ ہے اور کراچی والے تو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں لہور پنڈی اور پشاور ہمارے پر اس تو منصوبہ ہے بھی نہیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ خوش ہوں گے ضرور خوش ہوں گے برطانی کب خوش ہوں گے لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن تو کر لیں وہاں کے اعتصاب مشن کو تو ختم کر دیا اس کی انویسٹیگیشن تو کر لیں کہ اس کے فلوز کا کون اصل جو ہے وہ رسپونسبل اور کس طرح کی کرپشن ہوئی ہے اس میں اے ڈی بی جو ہے بینک انہوں نے کہا ہے کہ وہاں اس میں میجر فلوز ہیں وہ بہت دینجر ہیں لیکن آئیشہ آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں مائزہ ایشن ڈیویلیپنٹ بینک سے مطالق انہوں نے تو ہمیں کچھ اور بتایا ہے آئیشہ کیا کہہ سکتی ہیں سوائے یہ کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں لیکن یہ ایک ایسا پروجیسٹ ہے وہ تو سارے رہنمائی کرتے ہیں مائزہ نوٹ جس آئیشہ مائزہ لیٹ آئیشہ ایشن ڈیویلیپنٹ بینک سے مطالق وہ بات کر رہی ہیں مائزہ ایشن ڈیویلیپنٹ بینک نے دیکھی ایشن ڈیویلیپنٹ بینک نے انہوں نے جون میں اپنا ایک دوبارہ سے آ کے مارش میں انہوں نے جو ان کو گریوینس تھی وہ ایڈنٹیفائی ہو چکی تھی جون میں دوبارہ وہ آئے ہیں جون میں انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ جی جتنی بھی ہم لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھے پروبلمز وہ سارے سوٹ آؤٹ ہو گئے ہیں وہ ہم لوگوں نے کورپ کر دی جو بھی چیزیں تھی ان کو کلیر کر دی ہے جو بھی جہاں پر جو بھی فلوز ان کے ایشن ڈیویلیپنٹ بینک نے دیا ہے انہوں نے پی آئی ایو کو پھر یہ بھی بتا دیجئے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے جس کی غفلت کسی کی سامنے آئی ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے عائشہ آپ کہہئے گا دیکھیں اعتصاب تو ہم ہم ہمارا تو جی ہمارا تو جو accountability ہے وہ تو ہمارا slogan ہم کہتے کریں accountability جس کی کرنی ہے بلکل کریں ہم لوگ تو ہم کر رہے ہیں دیکھیں کوئی کوئی اگر کسی کو لگتا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن صرف opposition کی accountability opposition کے لیے دیکھیں accountability ہم لوگ تو دیکھیں ہاتھ سے پکڑ کے کسی کو نہیں جیل میں ڈال کے آئے نا لیکن ایک پرپر طریقہ ہوتا ہے عائشہ ماظرت کے ساتھ دیکھیں عائشہ ماظرت کے ساتھ آپ کے پروگرام کے تواصل سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 19 billion کی آپ نے ایک project شروع کیا اس کے بعد آپ نے اس کو 100 billion پر لے کے چلے گئے اب آپ سے عوام سوال نہ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے corruption کی ہے اور اس کو پکڑا گیا ہے کہ نہیں پکڑا گیا یہاں اس کو نیب نے custody میں لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا وہاں اس وقت جو حاکم تھے وہ چیف منسٹر پرویز خٹک تھے جنہوں نے یہ project شروع کیا تھا ان سے کوئی سوالات پوچھے گئے ہیں بی آر ٹی کے بارے میں عائشہ پلیز عائشہ رسپونڈ کریں اس کو بھی روز کے روز خبریں جاتی ہیں روز خبریں آتی ہیں کہ بی آر ٹی میں یہ حادثہ ہو گیا یہ ایک قتل کے مراتب ہے آپ لوگ کوئی جواب دے ہیں اس میں یہ جواب دے نہیں ہے آپ لوگ صرف یہاں کسپنیشن دے دیتے ہیں مائزہ صاحبہ عائشہ صاحبہ اپنا ہی سوال کریں اور اپنا ہی جواب اور سوال کے جواب تو پھر میرے خیال سے کسی دوسرے پارٹی کو بلانے کی ضرورت ہے عائشہ صاحبہ مائزہ صاحبہ ہم نے بی آر ٹی کے پر بات کر لی اب ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں ہم کچھ اور موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں مائزہ صاحبہ آپ رسپونڈ کیجے گا اب ایک طرف نواز شریف صاحب جیل میں وہ والے پرابلمز ہیں دوسری طرف آپ لوگ جلسے کرنے جا رہے ہیں کارنر میٹنگز کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کوئی ریایت نہیں ملے گی اب آگے آپ لوگوں کی سٹریٹیجیز کیا ہیں یہ جلسے آپ لوگ کہاں تک جلسے جلوس میٹنگز آپ لوگ کہاں تک لے کر کے جائیں گے سوچا وقت ہے آگے میں حیران ہوں سیلیکٹڈ پر ایک طرف کہتے ہیں ہم آپ کو جلسے جل نہیں کرنے دیں گے تو جب جلسے وہ نہیں کرنے دیتے تو جسرا کل منڈی پرسو سنڈے کو منڈی بہاول دین میں جلسہ ہوا اس میں آپ انہوں نے ہمیں جلسہ تو کرنے نہیں دیا لیکن ہر جگہ پہ اتنے لوگ کٹھے ہو گئے لہور سے لے کے منڈی بہاول دین تک سیال تک ایک جلسہ ہر جگہ پہ جلسہ بن گیا تو ان کے لیے تو ہر جگہ مشکل بن جاتی ہے کیونکہ عوام تو نکلنے کے لیے باہر جو ہے بیتاب ہے کیونکہ مہنگائی اتنی کر دی ہے ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں بجلی کا بل اتنا مہنگا ہو گیا گیس کا بل اتنا مہنگا ہو گیا عوام کی زندگی جو ہے وہ انہوں نے جینا حرام کر دیا سترہ ہزار روپیا ایک عام آدمی کی تنخواہ ہے وہ کس طرح جو ہے گزارہ کرے گا اس طرح کی سارے انڈریکٹ ٹیکسزیں اور بجلی اور گیس کا بل پے کرے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا کل جو ہے انہوں نے دو تین میجر چار میجر چینلز کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا یہ سینسرشپ کی بات کرتے تھے ہم نے جب یہ دھرنا دے رہے تھے تو ٹوینٹی فور آرز پی ایم ایل این کی حکومت میں لائیو دیکھایا جاتا تھا ان کا دھرنا جو بھی یہ گالیاں دیتے ہیں اس کو رسپونڈ کر دیجے گا آئیشہ آئیشہ چاہبہ یہ مائزہ چاہبہ کا نیوانا کوئی رسپونڈ کر دیجے کرن میں اس کا جواب آپ کو یہ دوں گی چاہے یہ جتنا بھی شور کریں چاہے جتنا بھی چیخیں ایکاؤنٹی بلیٹی ہوگی یہ اگر یہ چینلز کی بات کریں کہ ٹی وی پہ آکے چیخنے سے کوئی ایکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی تو ایکاؤنٹی بلیٹی ہوگی دیکھیں چینلز کے انہوں نے میرا سوال کمپلیٹ ہونے میں آپ نے آئیشہ کو پورا ٹائم دیا ہے مائزہ میں نے آئیشہ کو جواب سنی نہیں رہی یا آپ سوال ہی کر رہی یا خود ہی سوال ہی مائزہ صاحبہ میں نے میری ٹائم دیا ہے آپ کو میری بات سن لے نا چلیے بات مکمل کیجئے آپ آپ چلیے ہم سنی رہیں آئیشہ مائزہ کو کمپلیٹ کرنا ایک فیک بتاتی ہوں کہ یارہ لوگ یارہ لوگ اپوزیشن کے اکاؤنٹابلیٹی پہ آپ لوگوں نے ناب کی کسٹیڈی میں رکھے میں ہیں ایک جو ہمارا نیشنل اسیمبلی کا ممبر ہے اس کو آپ نے جو ہے ایک فالس کیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اے این ایف کو پکڑا دی ہے آپ کے گورنمنٹ کے دو ممبرز ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہے اور ان میں سے علیم خان صاحب کو آپ نے بیل پہ چھوڑ دیا ہوا ہے کیا یہ اکاؤنٹابلیٹی اکراس دے بورڈ ہو رہی ہے آپ مجھے جواب دے دیں مائزہ صاحبہ پوائنٹ آگیا آپ نے پچھلے کوئی ساڑھے تین سو سوال کر دی ہیں اور جواب بھی آپ ان کا خود ہی دے رہی ہیں تو آپ یہاں کے جواب کا مجھے اسی وقت دے دیں دیکھیں اکاؤنٹابلیٹی ہوگی چاہے کہ کوئی اس بات پہ خوش ہو چاہے اس بات پہ کوئی ففا ہو اور اگر نہیں ہوگی تو پھر اکاؤنٹابلیٹی ہوگی سوال آپ سے ہوگا پاکستان طریقے ساتھ میں بہت سارے ٹاپکس آج کرنے کے لیے کوئی اور دن کوئی اور بیٹھ ہے جس میں ہم اس کو مزید بھی اس پہ بات کریں گے مائزہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھی آئیشہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھی بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تھی اور گرمگرم بحث ہوگی بہت گرمگرم بحث ہوگی سب سے اتنے گرمگرم بحث نہیں ہونے چاہے نیو ڈے ریلاکس کافی پیجئے انویش بڑھتے آگے پاکستانی ویمن فٹبالر حاجرہ خان کا تذکرہ کریں گے دھوم مچائی ہویا ہے گینیز بک ورلڈ ریکارڈ بھی ہیٹرک کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے یہ حاجرہ خان نے دو نائے ورلڈ ریکارڈ اتنے نام کیے ہیں فٹبال کی دنیا کا سب سے طویل ترین دورانیے کا میچ ہوا جس میں پاکستانی خواتین جو ہماری نمائندگی کر رہی تھی یعنی اس میں جو فٹبالر ابھیا حیدر ہیں اور حاجرہ خان انہوں نے شرکت کی تھی اور یہ تاریخ فرانس کے شہر میں رقم کی گئی ہے اس طویل ترین یوم میں اور اس طویل ترین دورانے کے میچ میں سرسٹھ ممالک تقریبا ساڑھے تین ہزار خواتین فٹبالرز نے شرکت کی تھی اور چار روزہ میچ میں پاکستان فٹبال ٹیم کی کپتان حاجرہ خان نے شان دارت پرفارمنس دکھائی چھے گول کرنے میں وہ کامیاب رہی حاجرہ اس سے پہلے اردن کے بہر مردار کے ساحل پر سمندر کی سطح سے 420 میٹر نیچے کھیل کر دنیا کی سب سے کم اچھائی والا فٹبال میچ کھیلنے کا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر چکی ہے یہ ریکارڈ بھی وہ اپنے نام کر چکی ہے دوسری جانے پی ٹی رہنما فیصل جاوید نے بھی پاکستانی فٹبالر کی اس کامیابی کو خوب سرا ہاتھ داد دی کہا کہ ریکارڈ ساز میچ میں شرکت کرنا اور ریکارڈ پرفارمنس دینا یہ تو عزاز کی بات ہے حاجرہ خان ہمیں جوائن بھی کر رہی ہیں ان سے ہم بات کریں گے حاجرہ ویلکم ٹو نیا دین حاجرہ when you were 14 اس میں اس وقت فٹبال ڈیپیو اور ابتدائی تین مائچز کام ذکر کریں تو نو گولز تو لگ یہ رائے کہ بچپن سے نا فٹبالر بننے کا شوق تھا فٹبال سے بہت دوستی تھی ایک بات ہے ایک observation ہے بلکہ observation کیا ہے اس سے سب نے دیکھا ہوا ہے پاکستان میں شاید ومن خواتین کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی کے خواتین اثلیٹس کو مل جاتی ہے فٹبال کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی کرکٹ کو ملتی ہے ایسے میں بطور ومن فٹبالر اپنا نام بنانا ملک کا نام روشن کرنا بڑا مشکل تاس تھا نہیں میں ویسے ہی ایک اثلیٹ بننا جو ہے option نہیں ہوتا to take sports as a career لیکن ایک اثلیٹ ہوتے ہوئے پاکستان میں اور ایک فیمیل اثلیٹ ہوتے ہوئے پاکستان میں اس میں محنت کافی زیادہ لگتی ہے اور کافی زیادہ رکاوٹے ہوتے ہیں کافی باریرز ہوتے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی لوگوں کی فیمیلیز نہیں مانتی ہیں تھنکفلی میری فیمیلی کی کافی سپورٹ تھی میرے پاس اور پھر آپ کی سوشل آپ کے نورمز ہوتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی ہو گھر سے باہر جاؤ گی جب میں نے کھلنا شروع کیا تھا جا ہوں میں بھی نیکس جنریشن کے لیے تو بس یہی موٹیویشن رہی ہے اور اللہم دلالہ ریزلٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا بہت چیلنجز ہوتے ہیں لیکن آپ کو فیمیلی کی سپورٹ حاصل دی تو مجھے یہ بتائیں گھر میں سب سے زیادہ لڑلی آپ کس کی ہیں پاکستان میں ایک کسی بیئنگ فیمیل اگر آپ کو سپورٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں تو آپ کو فیمیلی کی سپورٹ فیمیلی کی سپورٹ بشارت چیلنگ بہتیں گھرام ایک مطر حاصل کو گیشنٹ فیمیلی کی سپورٹ حاصل کرنی امیدی اس کے لئے روھم دلال نینج ہے پاکستان میں فیمیل کی دی اوہ پاکستان میں مکملی بے سپورٹ اس کے لئے بے سپورٹ حاصل کرنے روھم دلالہ روھم دلالہ پاکستان میں ایک روھم دلالہ اس کا لئے اس کے لئے پاکستانی آپ کو سکر اور اپنی بیٹیوں کو اور کھیلنے کے لیے بھیجنے کے لیے سو اٹھ بین اٹھ بین اٹھ بین گوڈ گریٹ حاجرہ تینکی سو وری مچ اور واقعی آپ تو خود آپ ایک رول مارڈل ہیں اور اس طرح آپ نے کہا اور رول مارڈلز بھی ہیں لیکن آپ تو خود ہیں اچھی اچھے ہیں ہی لیکن خوشی اور غم ساسا چلتے ہیں یہ شاید زندگی ایسی اسی کا نام ہے ایک افسوسا خبر آئی ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں معروف اداکارہ ذہین طاہرہ کراچی میں انتقال کر گئے انتہائی افسوس ناک خبر ہے یہ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں انہوں نے خدا کی بستی سے اگر دیکھا جائے تو پرومننٹ رولز وہاں سے کیے اس کے بعد میں کون سا کردار ایسا تھا جو انہوں نے ادا کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے سب سے اچھی والدہ وہ بنتی تھی سب سے اچھی ساس وہ ہوتی تھی دادی وہ اچھی سب سے بیٹی وہ رہی سب سے اچھی لیکن اب یہ انتہائی افسوس ناک خبر آئی ہے ان کے بھانجے محمد علی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں محمد علی انتہائی افسوس ہوا بہت دنوں سے ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور جب جب یہ خبر رومرز یہ آتے تھے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے ہم بار بار روئے ہیں اس کے اوپر لیکن اب لگتا ہے کہ یہ سچ مچ کا رونا چند لمحوں کا نہیں ہے آپ ساری زندگی کا رونا رہ گیا آپ میری بات سن رہے ہیں جی میں بے خسن رہا ہوں آپ کی پاس یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کتنی طبیعت ان کے خراب رہی کتنے دن وہ ہسپٹلائز رہی تقریباً بارہ تیرہ دن ہی ہسپٹلائز رہی اور گھر بھی آگے ہیں مگر کل رات کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ہسپٹل لے کر ان کو گئے لیکن ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ سیور ہارٹ اٹیک تھا تو وہ کریئے کہ انتقال ہو گیا صبح چار بھے رہے آج اور نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ ابھی تیع کر لیا نماز جنازہ آج کتنے بجے ہوگی کچھ اس معاملے میں بتا سکے نماز جنازہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ان کے بیٹے جو چھوٹے والے تھے وہ امریکہ چلے گئے تھے صبح چار بجے کی تو اب یہ ہے کہ وہ واپس اگر آئے اس وقت تو پھر شاید آج ہی ہو جائے لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ آج ہوگی کہ کل ہو اچھا اگر آپ مناسب جانے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ بات چیت کر رہی تھی جی بالکل ہسپریل جب لے کر رہے ہیں تب بھی وہ باقاعدہ پوچھا ہواس میں تھی بات کر رہی تھی سب نارمل تھا لیکن یہ کہ تھوڑی دیر بعد پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ فرولم ہو گئی تو ان کنجران ہو گئی اللہ آپ لوگوں کو سبر دے اور آپ یقین کیجئے ہمیں بھی بہت دکھ ہے اس بات کا اور پورے پاکستان کو جہاں جہاں اردو بولی لکھی پڑی دیکھی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں پر اس خبر سے لوگوں کو تکلیف ہوگی بہت شکریہ آپ ان اوقات میں بھی اس وقت بھی آپ ہم کو اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہے تھے شکریہ محمد علی اور آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کریں گے آج ایک اور موضوع جو سیلیک کیا ہم نے سی پیک جسے گیم چینجر سمجھا جاتا ہے لیکن وہ کہاں گیا منصوبہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا حکومت بدلتے ہی کیا گیم چینجر منصوبہ وہ بھی بدل گیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پروجیکٹ ڈائیکٹر سی پیک حسن ڈاؤس صاحب نے حسن صاحب بہت شکریہ سر سی پیک مجھے بتا سکتے ہیں کرنٹلی کس فیز میں ہے سی پیک کا جو فرس فیز تھا یا جسے موس کومنلی ارلی ہارویسٹ فیز کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اب سیکس شروع ہو گیا ہے سیکنڈ فیز کے اندر جیسے کہ آپ کوشت پتا ہو کہ زیادہ بزنس تو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان کے ادایت میں اس کے اندر سوشل اکنومک دیولپمنٹ اگری کلچر سیکٹر دیولپمنٹ اور انڈسٹریل کوپریشن کو امپورٹنس دی جاری اور میں ایک بات کے لیے آپ کو ضرور کونگیجولیٹ کروں گا اگر آپ بتا سکیں جی ضرور میں بالکل بتا سکتا ہوں پہلے تو یہ کہ نئی گورنمنٹ کے آنے سے پروجیکٹ کا ڈی گوڈ نیوزز کہ پروجیکٹ کے سکوپ کو بڑھائے گیا ہے تاکہ اس سے عام آدمیوں تک عام آدمی تک کہ اس کی یوں نو اس کے ڈیویڈنٹس آ سکیں ہیں جس طرح میں نے کہا کہ سوشل اکنومک دیولپمنٹ میں اور اگری کلچر سیکٹر کے اندر اس کے سکوپ کو انہانس کیا جارہا اور بھی ریسنٹلی چینیز وائز ریزیڈنٹ بھی آئے تھے تو اس کے اندر یہ اس کوپ کو کیسے بڑھائے گیا ہے جی سوشل اکنومک جو ڈیولپمنٹ کا جو نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے اس کے اندر چینیز گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کے دورے کے بعد ایک ون ملین یو ایس ڈالرز کی گرانٹ دی ہے جس کے اندر ہیلتھ کیئر ایڈوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اور اگری کلچر کے شعبے کو پرموٹ کیا جائے گا یہ سیکنڈ فیز میں ہوگا حسن صاحب یہ سیکنڈ فیز میں ہی ہوگا یہ سیکنڈ فیز میں ہوگا اور اگلے تین سال کے اندر اور جو سپیشل اکنومک زونز حسن صاحب جو سیکنڈ فیز میں سپیشل اکنومک زونز اس پر کتنا کام ہو چکا ہے کیونکہ ہم جب خبریں ریپورٹ کرتے ہیں فیصل آباد سے مطالق تو وہاں آتے ہیں انڈسٹریز تو بند ہو رہی ہیں لیکن وہی بہت اور انڈسٹریز لگنی ہے اس سیکنڈ فیز میں دیکھیں جی جو سپیشل اکنومک زونز ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے سی پیک کے انڈسٹریل کوپریشن وائز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی سٹیمولس ہوں گے آپ کے اکنومک ڈیولپمنٹ میں اس کے اندر رشا کائی کا جو سپیشل اکنومک زونز ہے جو تقریباً اسلامباد سے ایک گھنڈے کے فاصلے پہ ہے اس کی کنسیشنل ایگریمنٹ ہو گیا اور چائنیز کمپنی ہے سی آر بی سی وہ اس کو ڈیولپ کر رہی ہے اوکے یہ تو اچھی خبر آپ نے دی ایکنومک زون ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے اور جولائے تک اس کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور دھابے جی جو ہے جولائے کے اندر جولائے اور اگز کے اندر یہ پی پی بھی میں اس کو ایڈوٹائز کر دیا جائے گا اور یہ تو اس سال انشاءاللہ ہمارے تین ایکنومک زون بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو یہ ضرور بتا جاؤں گا بیسٹ آن مائی ریسنٹ وزیٹ لی چائنہ کے چائنیز انویسمنٹ یا چائنیز انویسٹر جو ہیں جو کہ ری لوکیٹ کر رہے ہیں چائنہ میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ ورک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان میں ری لوکیٹ کرنے میں کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پل فیکٹر کریٹ کریں اور جاتا کہ آپ کی کوہوس نے ابھی کوششن کیا تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سی پیک کے اندر تقریباً 3500 مегا وارٹ انرجی کے پروجیکٹ زبردست انشاءاللہ آگست تک ہمارا ہائیوے کا جو ملتان سکھر پروجیکٹ وہ بھی کمپیٹ ہو جائے گا آخصر صاحب مجھیں لیکل لوگوں کو یوٹیلائز کیا جائے یعنی لیبر کو یوٹیلائز کیا جائے یہ ایک اہم پوائنٹ تھا اس پر کتنا کام ہوا جی اس پہ بہت زیادہ پیشرفت ہوئی ہے اور جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس پارٹ آف کانٹریکٹ اور ایکچول ایمپلیمنٹیشن میں کہ 70% پاکستانی ایمپلائیمنٹ میں آپ کو یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہارویس پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں 80,000 پاکستانی ڈیریکٹ ایمپلائیوں انڈیریکٹ تو اس کے علاوہ ڈیریکٹ ایمپلائیوں ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینز اچھا ہے انفرسٹرکچر میں اور میں آپ کو یہ ایک اور ایمپورٹن آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتے چلوں کہ اس وقت تقریباً 22 پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈر ایمپلیمنٹیشن ہیں جن کی ٹوٹل لاغت تقریباً 28 بلین ڈالر بن دی اس میں سے پندرہ پروجیکٹس انڈرجی کے ہیں اور جس کے اندر رنیوبل ہے تو سی پیک نے جو بہت اچھی چیز انڈرجی سیکٹر میں کی کہ وہ تھر کے پروجیکٹس کو مینسٹریم میں لے آیا ہے اور اس میں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے ہماری کنیکٹیوی کی کے ایچ کے ساتھ بڑھ گئی بات بلکل آدھی رہ گئی اس کے اوپر دو جتنی معلومات ملے اتنا کم ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے ہمیں کوئکلی ایک بریک لینا پڑے گا باپس آتے ہیں رہیے ہمارے ساتھ نیا دن میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدی تو سب سے بہلے ذکر کریں گے چترال کا یہاں کا علاقہ گولنگول سیلابی ریلے نے یہاں پر تباہی مچا دیئے متعدد گھر سمیت سڑکیں اور پل ان کو بھی سیلاب نے متاثر کیا مزید بات کریں گے سما کے نمائندے فیاز احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیاز اگزیکٹلی اس وقت کیا سیچویشن ہے دیکھیں شویب یہ گولنگول کا علاقہ ہے اور کافی خوبصورت علاقہ بھی یہ سیادی مقام ہے اور خیبر پکنخواہ ٹورزم نے ریسنٹلی یہاں پر ایک کیمپنگ فارٹ بھی بنائے تھے لیکن اب یہاں پر گلیشر پکلنے کے وجہ سے جو سیلابی ریل ہے اسے تباہی مچائی ہوئی ہے پانسو سے زائر آبادی کا یہ گاؤں ہے جہاں پر اس وقت سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں پل جتے بھی بنائے گئی تھی وہ بھی بہے گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو کمیونکیشن سسٹم ہے جو زمینی رابطہ ہے مکمل طور پر سترال سے کٹ آف ہو چکا ہے اس وقت جو ہے جو جو لوگ متاثر سے جدید زیادہ جو گاؤں متاثر تھے وہ لوگ وہاں سے ناکل مکانی کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سیاء وہاں پر پسے ہوئے تھے گزشتہ رات ان کو بھی وہاں سے ریسکیو کیے گیا یہ بتایا جا رہا ہے کچھ سیاء وہاں پر محصور ہیں اور زلین دیزامی بربور کوشش کر رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیتا پی ڈی اے میں اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں ریلیف کل جو ہے پہنچا جیا گیا ہے اب زلین دیزامی کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ہیلی کی ذریعے ریلیف میڈیسن اور دیگر جو ضروریت کی چیزیں وہ پہنچا جائیں گی اور پاک 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 جوان اور زلین دیزامی برکور کوشش کر رہی ہیں کہ جو وہاں پر فسے لوگ ہیں ان کو محفوظ مقام پر پہنچا جائے جا سکے تو صورتحال یہ ہے شویب کے زلین دیزامی ٹیپٹی کمیشنر اور جتنے بھی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ریلیف پہنچا جائے جائے کافی دور افتادہ علاقہ ہے تباہی ہو چکی ہے کمیشن سیتم داؤن ہے لیکن برکوری کوشش کی جاری ہے کہ کم سے کم ٹائم میں ان کو زیادہ زیادہ ریلیف پہنچا جائے جا سکے علاقہ کافی فاضلہ ہے اور جو دیکھا جا رہا ہے کہ جنگلات میں کیونکہ اکثر وہاں پر ٹریکنگ کیلئے سیاہ جاتے ہیں تو کوشش یہ کی جاری یہ بھی دیکھا جا سکے کہ آیا کوئی سیاہ ہاں پر موجود ہے کہ نہیں ہے تاکہ ریلیف کے جو کام ہے وہ اسے مکمل کیا جا سکے بہت شکریہ فیاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صلابی صورتحال سے مطالق مٹاپس نجات کے لیے لاہور میں زیر علاج نور الحسن انتقال کر گئے انتقال کی وجہ کیا تھی اسپتال انتظامیہ بار بار موقف بدلتی رہی آرمی چیف نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کی کہ ان کے علاج کی کوششیں بھی انہوں نے کی تھی تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن ان کی دو ہفتہ قبل سرجری کی گئی ڈاکٹرز پور امید تھے کہ وہ جلد نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے وہ خود بھی بہت خوش تھے مطمئن تھے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے صبح ایک مریضہ آپریشن کے دوران چل بسی تھی جس کے بعد ان کے لوحقین نے آئی سی او میں توڑ پھوڑ کی اور یہی کچھ وجہ بنی نور کی موت کی دوسری طرف مریضہ کے لوحقین کا کہنا ہے ڈاکٹرز بلا وجہ نور کی موت کی ذمہ داری ان پر ڈال رہے ہیں نور الحسن کے لوحقین بھی اسپتال میں ہی تھے کسی ہنگام آرائی سے متعلق لاعلمی کا اظہار وہ کرتے رہے ہیلتھ کیر کمیشن کی ٹیم پرگیڈیا شاہد کی سربراہی میں نور کی موت کی وجہ جاننے کے لیے اب تحقیقات کر رہی ہے نور الحسن ان کے بھائی فاروق ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے فاروق افسوسنا خبر کل ریپورٹ ہوئی لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے نور الحسن کا اچانک انتخال ہوا یہ خبر آئی تو میں جان رہا ہوں آپ مجھے بتائیں ان کی طبیعت کیسی تھی ان کا جو آپریشن ہوا تھا اس سے متعلق ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا یہ تو بیٹا حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے کیا کہیں گے اس پر اللہ اس کو جنت میں جگہ دے اور اس کے بچے ہیں پانچ بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں بچارے کے ان کا کوئی تامن کیا جائے گا کوئی میڈیا والے یا چیف آرمی سٹاپ والوں جو بھی کریں گے اس بچارے کی قریب بیٹی ہیں بیٹے ہیں ان کے لیے جو تامن کریں گے ان کی مہربانی ہوگی بہت شکریہ فاروق صاحب ساتھ آپ موجود تھے اور نور الحسن کے صحیح مطالبہ مزید بات کرتے ہیں جنہوں نے علاج کیا تھا نور الحسن کا ڈاکٹر معظم انہوں نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر معظم یہ اچانک کیا ہوا تھا کہ نور الحسن جن کے آپریشن سے متعلق آپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپریشن سکسیسفل ہے جلد اپنی روٹین کے طرف وہ بہال ہو جائیں گے تو پھر اچانک سے کیا ہوا طبیعت بگڑ گئی کیسے ہوا ہے سب کچھ میں نے اتنے اتنے کیس کی ہیں اور اس سے ہیوی بھی کی ہیں الحمدللہ سب ٹھاکو کی گئے ہیں بس انفرچنیٹلی بس کے ساتھ اس طرح ہویا اور یہ بڑا اچھا اس کی ریکووری تھی اور انشاءاللہ اس نے ٹھیک ہو جانا تھا ستال انززامیا کا کہنا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا کرنے والے نور الحسن کی موت کی وجہ بنے کیا یہ بات سچ نہیں کہ نور کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے ہر چیز تو ٹھیک جا رہی تھی اور رات کو وہ ٹھیک بھی تھا ہر چیز میں بیتری کی طرف تھی سٹلنی جو ایک دم کلاپس ہوا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اب میں ایک کمیٹی بن گئی ہے وہ آپ پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کو دیلن دیں کہ یہاں سے کیا ریپورٹ آتی ہے صحیح اب کیا ریپورٹ آتی ہے کیونکہ تحقیقات سے مطالق بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیئے جو لڑائی جھگڑے سے مطالق خبر ریپورٹ ہوتی ہے اس سے مطالق کہا جاتا ہے جنرالحسن کے لوائکین ہیں وہ بھی کیسا معاملہ انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ ہی مریضہ کے لوائکین جن سے مطالق کہا جا رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پہ بلا وجہ یہ ڈالا جائے اور بات یہ بھی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا ایک سارے سلسلے میں خبر یہ بھی ہے اسی لئے تحقیقات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے بات کی نیا دن کے ناظرین کے ساتھ اگزیکلی آگے پڑھتے ہیں اور ایک خبر آپ سے شیئر کریں گے کراچی کا علاقہ نورتھ نازم آباد یہاں پر شادی ہال کے باہر کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن تھوڑا کوشش کریں گے بلر کر کے آپ کو دکھائیں کیونکہ بہت تکلیفتے ویڈیو ہے لوہے کی سیڑی جب تاروں سے ٹکرائی اس کے باعث کرنٹ لگنے سے دو مزدور جان بہاک ہو گئے شادی ہال کے باہر کام کرتے ہوئے لس بیلا کا رہائشی مزدور زلفکار لوہے کی سیڑی کو دوسری جانب لے جانے لگا تو سیڑی تاروں سے ٹکراتے ہی اس میں کرنٹ دوڑ گیا اور زلفکار کو کرنٹ لگا تو ساتھی مزدور خلیل وہ بچانے کو پہنچا لکڑی کے بانس کا انتظام کیا لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی لیکن اس فوٹیج نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے یعنی اس میں ہم ایک اگر اینگل لیں وہ بے حصی کا اینگل بھی ہے اس پر بات کریں گے مذہبی سکولر مفتی زبیر صاحب میں جوائن کرے ہیں مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجود ہیں ہم نے یہ فوٹیج دیکھی اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہی چلا جا رہے ہیں اس کے ہاتھ نہیں کہاں پہ اتنا افسوسناک واقعہ ہو گیا تو اگر ہم اس کو ایک 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 اگزامپل کے طور پر لیں تو کسی کی آنکھ کے سامنے وہ فاصلے پر ہے ٹھیک ہے کسی کی آنکھ کے سامنے کسی کی جان جا رہے گئے اور اس کو جھڑ جھڑی تک نہیں آئی اس کو احساس تک نہیں ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ کتنا افسوسناک رویہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کے ہمارے معاشرے کا سماج کا ایک انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب دو افراد کے درمیان لڑائی ہے یا کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی ایکسیڈنٹ پیش آتا تھا تو باقی لوگ باقی تمام کاموں کو چھوڑ کر ان کو بچانے کے لیے اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ان میں صلح کرانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ حادثہ وقوع پذیر نہ ہو آج جس حادثے کے آپ بات کر رہی ہیں اس حادثے کا تو معاملہ یہ ہے کہ چلو یہ تو ایک درجے کے اندر غیر اختیاری ہے یا کرنٹ لگنے کا معاملہ ہے لیکن ہم اپنی سوسائٹی کے اندر صبح شام یہ عوامی رویہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ دائیں بائیں درجلوں افراد کا مجمع اور حجوم جمع ہے اور ایک آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے ڈنڈوں سے مار رہا ہے اس کو ہنٹر سے مار رہا ہے اس کو بعض وقات اینٹوں اور پتھروں سے مار رہا ہے یہ سارے کے سارے مناظر ہم نے سوشل میڈیا پر صبح شام دیکھیں چاہے وہ سیال کورٹ کے اندر حافظ قرآن بچوں کو مارنے کا معاملہ ہو لاہور کی عدالت کے بار اینٹوں سے کسی کو مارنے کا واقع ہو یہ سب کچھ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے اندر دیکھا گیا افسوس کی بات یہ ہے حیران کن بات یہ ہے قرآن کا حدیث کا حکم انسانیت کا جو طریقہ ہے جو اخلاق کا رویہ ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہہ رہے دوڑو اس کو بچاؤ کسی طریقے سے اس کے یہ حادثہ دور کرو دو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلح کراؤ لیکن صلح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے بچانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے یہ پرانے زمانے کی کہانی اور روایت ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ باقاعدہ پوز بنا کر اپنے ہاتھوں سے موبائل سے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور یہ رویہ اس وقت پورے سماج کے اندر عام ہو چکا ہے وہ جو بال جبریل میں اللہ میں اقبال مرہوم نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات آج احساس مروت کچلا جا چکا ہے اور دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک بڑی واضح روایت ہے جو ابو دعوت کے اندر آئیے سننے ترمیزی کے اندر آئیے ابن ماجہ کے اندر آئیے صحیح ابن حبان کے اندر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی ظالم کو دیکھے ظلم کرتا ہوا دیکھے اور وہ ظلم کے کرنے والے کے ہاتھ کو نہ روکے ظالم کو نہ روکے تو اب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے دوسرے لوگوں کو بھی سزا اور عذاب کے اندر عمومی طور پر شامل کر لیں گے یہ واضح طور پر حدیث وجود ہے قرآن کریم کا حدیث کا حکم کیا ہے ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو اس کو ظلم سے روکو صحیح مسلم کی روایت کیا ہے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے ظلم سے بڑی کیا دنیا سماج کے اندر برائی ہو سکتی ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ ظلم کی وجہ سے ڈرتا ہے زبان سے منع کرے تو اصل رویہ انسانیت کا اخلاق کا اسلام کا ایک بندہ مؤمن کا جو وطیرہ سلیقہ زندگی اور طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگلے کو ظلم سے روکے ایسے حادثات کے اندر ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کی اپنی سی کوشش کرے یہ طریقہ ہے نہ یہ کہ آپ باقاعدہ پوست دے دے کر بلکل باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ چلو وہ ویڈیو شیئر ہوگی آپ ہیلپ نہیں کرتے تو رویہ بدلنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ مفتی صاحب ساتھ آپ موجود تھے کیونکہ اس ویڈیو نے بہت ضرور سکھایا ہے کہ صرف ویڈیو شیئر کرنے کی یا ویڈیو بنانے کیلئے یا پوست کرنے کیلئے آپ کر رہے ہیں آپ کسی کی مدد نہیں کرتے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اکثر کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی مار رہا ہوتا ہے پیٹ رہا ہوتا ہے ہم سب آئیے کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں مجمعہ کٹھا ہو جاتا ہے لیکن کوئی ہیلپ نہیں کرتا بڑھتے ہیں آگے ایک اور اہم موضوع اس کی طرف بڑھیں گے کہ سماجی خدمات کا اعتراف بیس سالہ پاکستانی لڑکی علینا ازھر ان کو لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے غیر سرکاری برطانوی تنظیم نے سماجی کاموں میں حصہ لینے پر علینا ازھر کو ایوارڈ سے نوازا ہے علینا کیارہ برس کی عمر سے ہی سماجی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں خدمت کا جذبہ ان کے دل میں ہے اس عمر سے ہی انہوں نے ایک تنظیم منا رکھی تھی اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ بزرگ شہریوں خواجہ سراؤں کی بہبوت کے لیے کام کیا کرتی تھی اب بھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے علینا کی انہی کاوشوں پر انہیں لیڈی ڈرانا ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تو یہ اعزاز ان کے خدمات اور اب ان کا عظم کیسا ہے یہ سب کچھ ان سے جاننا بہت ضروری ہے تو اسی کے اوپر ان سے بات علینا اظہر ہم کو جوائن کر چکی ہے بہت شکریہ نیا دن کے لیے آپ وقت نکال رہی ہیں ذرا مجھے پہلے یہ بتائیے اپنے اس اعزاز کے بارے میں بتائیے اس کی تفصیل بتائیے یہ پہلے پاکستانی خاتون ہے جن کو یہ ایوارڈ ملا ہاں جی یہ پہلے پاکستانی لڑکی کو یہ ایوارڈ ملا ہے اور میرے ساتھ وہ یوکے میں رہتے ہیں ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے اور کیا کیا آپ کے خدمات تھی جن کا اعتراف کیا گیا اور کس طرح سے آپ کام کرتی رہی اپنی سٹرگل اپنا جذبہ مجھے بتائیے کون کون ساتھ دیتا رہا ہے یہ بھی بتائیے گا ساتھ تو سب سے زیادہ میرے پیرنٹس دیتے تھے بہت آفٹر میں فادرز ڈیتھ لائک میری جو ماما ہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے مطلب بلکل اپنی لائک لیمٹس ان کو کراس کر کے بھی ہمیشہ میری مدد کیا مجھے سپورٹ کیا ہے ان پروجیکس کے اندے بھی جو پیپل ایکچولی دونٹ ایکسپٹ اور بیسکیلی کام تو میں 11 یورز اسے 11 یورز کیو دب سے کئی ہوں بات میں میں اپنی انجیو ابھی فارم کی ہے جس کے اندر لائک وی آرکنگ فر ٹرانس جنڈرز اور اس پروجیک کا نام سانفے مساہوت ہے اپارٹ روم دات سیخ ہمارا ایک پروجیک جس میں ہم سلمس کے اندر جو غریب عورتیں ہوتی ہیں ان کو جا کے سیمینارز دیتے ہیں ان کو فری سینیٹری ناپکنز ریسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اب فری چیک اپس کرائیں گے اور ہم لوگ باقی جو آپ نے بات بھی مکمل کریں لیکن ساتھ ہی آپ نے جس طرح کہنا کہ والدہ نے آپ کی سپورٹ کے آپ کی ہیلپ کی میں چاروں مجھے وہ بھی بتائیں کہاں کہاں پر آپ کو لگا کہ یہاں پر شاید میری والدہ کے لیے بھی سپورٹ کرنا مجھے مشکل ہوگا لیکن آپ کی والدہ نے کیا وہاں پر بھی سپورٹ کیا آپ کو یس بیسیکلی جو یو نو کہ جب آپ ویمن ہائیجین کے بارے میں بات کرتے ہو تو ہمارے ہاں پر کتنا کنزرویٹیو ماحول ہے پیپل دوٹ سپورٹ 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 کہ ہم لوگ کتنی بول چیز کتنا کام کتنا کام اکسپٹنس لوگ کتنی زیادہ دیپریشن میں جاتے ہیں بات جب وہ چلے جاتے ہیں جب کام بہت زیادہ ان کی کنڈیشن ورس ہو جاتی ہے تب ہم لوگ اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں علینا منٹل علنیس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو میں چاروں ذرا بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے شہروں میں منٹل علنیس ہے لیکن ہم تو اکسپٹی نہیں کرتا اگر ہے تو آپ کے خیال میں کیوں ہیں یہ اس وجہ سے ہے جب کوئی اپنی پرابلمز آ کے بتاتا ہے تو ہمارے سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ ڈراما کر رہے ہیں وہ بندہ اٹینشن سیکنگ کر رہے ہیں یا وہ پاگل ہے تو ای ٹھنک کہ اس چیز کو اگر ہم اس طرح سے لیتے رہیں گے تو کوئی بندہ بھی آگے نو ایک سٹیپ فورڈ اور شیئر دے پرابلمز دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر سوسائیڈ ریٹ کتنا انٹریز ہوتا جا رہا ہے اور اس کا حال اتنا سائے کہ اگر کوئی بات کر رہے تو اس کی بات دھیان سے سنیں وہ چاہے فیملی میمبر سے بات کر رہا ہے کسی دوست سے بات کر رہا ہے یا ایون ٹیچر سے بات کر رہا ہے کولیک سے بات کر رہا ہے تینکیو تینکیو علینا وقت ذرا کام تھا لیکن آپ نے بہت خوبصورت کہ جو منٹل علنس ہے اس سے مطالق بھی آپ کام کر رہے ہیں فانس جنڈر سے مطالق بھی آپ کام کر رہے ہیں بڑھتے ہیں آگے ایک اور مسئلے کی بات کرنے پڑے گی ہپیٹائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے ایک اہم فیصلہ انہوں نے کیا ہے تو ذرا اب اس اہم فیصلے کی بات کر لیے ایک کل پنجاب ہپیٹائٹس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے تحت لاہور کے تمام ہیر ڈریسٹرز اور بیوٹی پولرز ان کی ریجسٹریشن اور لائسنس اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے توہجام اور بیوٹیشنز فوری طور پر مطالقہ ڈیپٹی ڈیسٹریکٹ ہیلتھ آفیسر سے روجو کر کے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں جبکہ اپتدائی ریجسٹریشن کے بعد ڈیپٹی ڈی ایچ او کے دفاتر سے فارم حاصل کرنے اور ضروری ٹیسٹ کے بعد میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تو کوشش کریں گے آج اسی سلسلے میں بات کرسکے اس سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہیر ڈریسرز کے اوپر سلونز کے اوپر ٹیکس لگے گا لیکن اب یہ ایک اور طرح کی ڈیویلپنٹ سہت سے جوڑی ڈیویلپنٹ ہے وہ معیشت سے جوڑی تھی پنجاب حکومت کا یہ ایک اہم بڑا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہیپٹائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے تو دیکھنے یہ ہوگا کہ اس کے ایمپیکٹس وہاں کیا آتے ہیں اور اور اس کے علاوہ کیا یہ ایک ایسی ایگزمپل ہے کہ اسے دوسرے پروونس میں پاکستان بھر میں فالو کیا جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کرن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پر بات کریں کہ کتنا الارمنگ ہے اور یہ کتنے بڑی کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے بیوٹی پولر اور سیلونز یہ ہیپٹائٹس کے لیے کیا کانٹریبیوشن کر رہے ہیں اگر وہاں پر میرے نہیں لیے جارہے ہیں ڈاکٹر فلق قادر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکنو نیا دن کیسی آپ الحمدللہ میں ٹھیک بہت شکریہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا اور اتنے امپورٹی ٹاپک بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے رائٹ دیا ہے مجھے پہلے آپ پیوٹی پولر سے مطالب ہوتا ہے کیونکہ جب ہم سیلونز کی بات کرتے ہیں نہیں میں من سیلونز کی بات کرنا تو ہم تو شیو اگر بنوانے جائے تو ہمارا دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان جو ہے وہ اگر لٹریسی ریٹ پہ دیکھا جائے تو ففٹی پرسن جو ہے اس میں لٹریسی ریٹ آتا ہے دوسری جانب دیکھا جائے کہ ہائیجینک وے میں اگر ہم اوارال انٹرنیشنل بات کیا جائے تو ون نائنٹی کنٹری میں سے ہم ہائیجینک وے میں ون ٹوئنٹی پر آتے ہیں یعنی ہمارا لٹریسی ریٹ اور ہائیجینک وے یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جانب آپ بات کری ہیں مینیکیر پیٹی کھئر اور سالونز کی کہ ہم اسٹیلائزیشن کا کیسے خیال رکھیں تو ہم میں بیسیکلی ہاسپٹل کی بات کرتی ہوں کہ ہاسپٹل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیلائزیشن کا اتنا پروپر خیال نہیں رکھا جاتا مینیکیر پیٹی کھئر تو پھر تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے اب جہاں ہاسپٹل جہاں بیسیک ہم بات کرتے ہیں بیسیک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سرنجیس ری یوز ہو رہی ہوتی ہیں سم ٹائم جو ہے وہ ایک پیشنٹ سے دوسری پیشنٹ کی طرف انفیکشن لیکن اس میں فالک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ لیسٹ کانون ہے ویڈ رسپیکٹو ہاسپٹل لیکن میں سپیسیفکلی کیوں بیٹی پولرز ہیلونز کی بات کروں کہ پنجاب میں ایکٹ ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی صبح میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ اٹ لیسٹ کانون تو پہلے ہو امپلمنٹیشن تو بات کی بات ہے بلکل دیکھیں ہیپٹائٹس ایک ایسا انفیکشن ہے اسا کمینکیبل ڈیزیز جو بلرڈ کے تھروش شیئر ہوتا ہے اچھا اب مجھے اسے 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 کریں کیسے کیسے یعنی یہ جو بیوٹی پولرز ہیلونز ہیں کیسے کیسے یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے ہیپٹائٹس کا وائرس دیکھیں ہیپٹائٹس جو ہوتا ہے وائرس ہے جو بلرڈ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کے اندر اگر ہیپٹائٹس کے کسی شخص کو ہو بھی چکا ہے تو اس کے سمٹمز جو ہیں وہ اتنا ایزیلی ظاہر نہیں ہوتے ٹوئنٹی ائرز تک بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سفر کر رہے ہو ہیپٹائٹس بی یا سی سے بلکل اور یہ بلڈ ٹرانسفیوجن ڈیزیز ہے یعنی کہ اگر آپ مائنر سا بھی کسی کا بلڈ کانٹیکٹ سے ہوگا بلڈ کانٹیکٹ اس کے علاوے سیکچوال کانٹیکٹ کے تھرو بھی ہپٹائٹس پھیل سکتا ہے میں سپیسیفکلی گین میں کہوں گا میں سیلونز و بیڈی پولرسی بات کرتا ہے وہاں پر کس طرح آپ مینی پیڈی کے لئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب آبیسلی مینی پیڈی میں جو کٹس لگتے ہیں اور جو مطلب کیوٹیکل لیئرز نکلتی ہیں تو اس میں سم ٹائم آپ کا بلیڈ ہو جاتا ہے وہ ہر بار اگر نئی کٹ استعمال ہو تو معاملہ حال ہے ہر بار اگر نئی کٹ استعمال ہو تو زیادہ اچھی بات ہے پر اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اسٹریلائز یعنی کوئی کٹ ایک کسی بھی مطلب کلائنٹ پر یوز ہوئی ہے اب اس کو ہم اسٹریلائز کریں پراپر وے میں اور اس کے بعد ری یوز کریں اسٹریلائز کرنے سے ہنڈرڈ پرسنٹ موملہ سمجھ جاتے ہیں اسٹریلائزیشن جو ہے وہ اتنی پراپر وے میں نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تھاؤزنٹ یا پھر ڈیفرنٹ ہمارے پاس مشین ہوتے ہیں ہوسپٹل میں جو ہم لوگ اسٹریلائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں جو تیمپریچر ہوتے ہیں بہت ہائی ریٹ یعنی ہنڈرڈ سنتیگریٹ پر بائلنگ ریٹ پر میکرو آرگانزم کل نہیں ہوتے اور ہپٹریٹس کے جو میکرو آرگانزم ہیں وہ تو کل ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی وہ کس ڈگری پر کل ہوتے ہیں وہ تھاؤزنٹ کچھ کر کے اس طرح کی جو ہے different اس میں ہوتے ہیں اور یہ اتنا easy یا اتنا مطلب easy economical way بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہر چھوٹا ہسپٹل جو ہے وہ بھی ہسٹریلائزیشن کو afford نہیں کر باتا ہے چھوٹا ہسپٹل نہیں کر سکتا تھا پھر سیلون ڈینٹسٹ بیوٹی پولر یہ کیسے afford کریں گے لیکن اگر ریجسٹریشن ہوگی اور باقادر لائسنس دیے جائیں گے چیک کرنے کے بعد کہ آپ سٹریلائز کے نہیں تو معاملہ سلجے کا تینکیو سو وری مچ آپ نے اسے ایکسپلین کر دیا کیونکہ یہ جب پنجاب سے خبر آتے تو ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ آیستا ہوں جو ہے اگر ایکٹ ہے تو وہاں پر at least دیکھنا ضرور چاہیے کہ implementation کتنی ہو رہی ہے implementation کتنی ہو رہی ہے اور تداروک بہرحال ضروری ہے تو بھائی اپنی کٹس اپنے ساتھیں جائے کریں کم اس کم سلون جاتے وقت اس بات کا خیال رکھ لیا کریں تو خبر بس اتنی نہیں تھی ایک اور خبر بھی ہے ہمارے پاس پاسپورٹ پاکستان کا کس پوائنٹ پر ہے اس سے پہلے بتایا تو آپ ہمیں جپان اور سنگاپور کا کس پوائنٹ پر ہے آج سمجھ تو آپ گئے ہوں گے طاقتور ترین پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ انڈکس نے نئی فیرست کا اعلان کر دیا جس میں پاکستان جو پہلے تھا اٹھانوے نمبر پر اب تنظلی کے بعد آگے ایک سو چھے نمبر پر ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جپان اور سنگاپور کا پاسپورٹ پائیں اور پوری دنیا کی سیر کو آسانی سجائیں ہنلے پاسپورٹ انڈکس کی حالیہ فیرست میں دونوں ممالک کے پاسپورٹ کو طاقتور قرار دیا گیا ہے روہ سال بھی سنگاپور اول نمبر پر براجمان ہے جاپان بھی اس کے ہمراہ اول نمبر ہے دونوں ممالک کے لیے ایک سو اناسی ممالک نے ویزا فری پالیسی اپنائی ہے جرمنی ایک درجہ تنظلی کے بعد فنلینڈ اور جنوبی کوریا کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اسی دھنا ڈینمارک اور اٹلی تیسرے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو فرانس، سپین اور سویڈن چوتے نمبر پر موجود ہیں بھارت کا نمبر چھاسی وہاں ہے جبکہ فہرس میں پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں کیونکہ گزشتہ سال اٹھانوے پر رہنے والا پاسپورٹ اس بار تنظلی کے بعد رینکنگ میں ایک سو چھے پر چلا گیا جس کے بعد بلترتیب شام عراق اور افغانستان کا نمبر آتا ہے اس رپورٹ میں دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ کو سفر کی آزادی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے چلیں وہاں چلتے ہیں جہاں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے یعنی منڈی عیدہ قربان کی آمد آمد ہے تو ایسے میں فیصل آباد کی بیپاری اپنے تگڑے تگڑے جانو کی تیاریاں وہ مکمل کر لیا نہیں سجاوٹ ان کی کر لیا ورنہ میں سوڑا ہوں تیاریاں کون سی وہ ہیں سجاوٹ کی تو منو وزنی خوبصورت جانوار جو منڈی میں دھاک بٹھانے کے لیے تیار ہیں تو چلتے ہیں پھر ایک کیٹل فارم یہاں پر موجود ہے عثمان صدیق عثمان بتائی کا ذرا کیا محول ہے یہاں پر جو بالکل عیدہ قربان کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تیاری بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اس وقت ہم ایک ایسے ہی فارم ہاؤس پر موجود ہیں جہاں پر مختلف نسلوں کے ہیوی ویٹ بچڑے عیدہ قربان کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں مالک جو اس فارم ہاؤس کے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ عرفان بھائی بچڑے آپ نے تیار کر لیے کافی خوبصورت ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں اتنی تیاری ان کی کرتے ہیں کیا کیا آپ ان کو کلا ان کی ہم سپیشل کی فیڈ تیار کرتے ہیں جن سے یہ وزن حصل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آئلز منرلز ہوتے ہیں سپیشل وہ ان کو دیتے ہیں اور سیلج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے جو چار ہیں وہ مختلف نسلوں کے تو یہ بچڑے ہیں لیکن ان کے وزن بھی کافی زیادہ ہیں پچاس سے ساٹھ من کے قریب ایک بچڑا ہے اور جو ان کے مالک ہیں ان کے مطابق بچوں کی طرح ان کو چار سال تک پالا جاتا ہے چار سال کے بعد جو ہیں یہ بچڑے منڈی میں لے جائے جاتے ہیں اور ہر سال یہ سلسلہ جاری ہے جانور کافی زیادہ خوبصورت ہیں جو عید قربان کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اپنے گاہکوں کے اب منتظر ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تو اسمان نیشہ پہل کر لیتے ہیں آپ نے رکھیں میں بتاؤں گی میں منڈی پہلے جانا چاہ رہا تھا میں باپس ہی پہلے آنا چاہ رہا تھا میں آپ کو منڈی بھیجوں گی ملک بھر میں ایدھل ازا کے لیے مویشی منڈیا تو سچتی جا رہی ہیں ساتھ کے قربانی کے جانوروں کو منڈی سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا بھنڈی یہ بھی لگی ہوئی ہے لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی بات ہے مطلب جانور کے بھی ٹک ٹاک اسے لوگ کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں اب جو جو ٹک ٹاک بنائے گا میں اسے یہ ویڈیویاں دلاؤں گی اب میں نے آپ کے ملاقات کرانی ہے بڑی ہی زبردست خاتون سے اور ان کے بیٹے سے ماں اور بیٹا ان کے کھانوں کی کراچی میں دھوم ہیں لوگ آتے ہاتھ چاٹ چاٹ کی کھانے ہیں بیٹے کے ہمراہ سڑک پر مزدار پکوان فروغ کر کے گھر کا خرد چلانے والی اممہ جی محنت میں عظمت کی مثال ہیں کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں تو آج ذرا ان سے ملاقات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سلمہ زبیر نے اور محمد زہن نے تو ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ لگتا ہے آج آپ کو تھوڑے دیر کرا دی ہے ہم نے کیونکہ یہ وقت شاید آپ کا کھانا بنانے کا ہوتا ہے تو صبح کب ہو جاتی ہے کتنی محنت کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں کب جاتے ہیں پھر ریسپونس کیسا ملتا ہے مجھے اگر یہ سب کچھ آپ بتا سکیں ایک سانس میں نہ بتائیں کوئی بات نہیں ہے پلیز بتائیں صبح تو پچھے ساڑے چھوڑے لگ جاتے ہیں کام میں میں اور میری بہو ہیں بھی ان دونوں سب ایک ساتھ لگ جاتے ہیں ہم لوگ کام میں بچے سکول بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں سارا کام چل رہا ہوتے ہیں کچھن میں اور چھوٹی کب تک ہو جاتی ہے چھوٹی ساڑے گیارہ ساڑے گیارہ بجے بس نیچے اتر جاتے ہیں سارا سامان لے کر آپ اور زین میں ہوں میرے ساتھ دو بھائی اور ہیں وہ بھی ساتھ ہوں والدہ کیا کتنا عرصہ ہو گیا کتنی ہلپ کرتے ہیں کتنا ہلپ کرتے ہیں کچھن میں کوئی پارٹسپیشن نہیں ہے سارا کام تو مارج اور بہوے کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے سیلنگ میں ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے کھایا کے جاتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے پاس کڑی کڑی بہت فیموس ہے زین کڑی تو ہمیں بھی کھانی چاہیے ڈال چاہیے کتنا عرصہ ہو گیا زین مجھے یہ بھی بتائیں اقریباً ایک سال ہونے کو ہو گیا ایک سال ہو گیا ہم نے رمضان میں سٹارٹ کیا تھا مجھے ریاکشن اور رسپونس جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اور کھانا کھا دیکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹا آپ کے دونوں بھائی اکٹھا وہاں پر موجود ہیں اور گھر کا کھانا اما جی کٹھابا فیوریٹ بھی ہوتا جا رہا ہے بہت سال ہوں بہت سال ہوں پہلی دفعہ وہ چیک کرتے ہیں کیا چیز ہے کس طرح سے ان کو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہاف پلیٹس بھی ہوتی ہیں تو چیکنگ کے لئے ان کو آسانی ہو جاتی ہے میرا تو ہاف پلیٹ میں پورا کام ہو جائے ہاں 30 روپے کا سالان دیتے ہیں 30 روپے کا سالان دیتے ہیں 30 روپے میں کیسے مجھے بتائیں ہیں 30 روپے میں سالان دے رہی ہیں یہ 30 روپے میں بن جاتا ہے کیونکہ ہم تو جہاں پر بھی جائیں اتنے پیسوں میں ملتے ہیں اگر کوئی گوشت کا پڑا سا ایٹم ہوتا 60 روپے کی ہاف پر ہے بہت مناسب دا آپ پر رکھیں یہ آرام سے مانج ہو جاتا ہے پکانے سے لے کے بیچنا اور دیلی کتنے ڈشیں آپ لوگ بناتے ہیں اقریبا 16 سے 18 18 food items ہیں اور اس میں اچار چٹنیاں شامل ہیں دونہ بہت میں کہتے ہوں گی بہت کام کراتے ہیں سلاد ہیں ایسا ہوتا ہے آردیا کرے ہوئی سمسکا ایک بڑا order ملتا ہے اپنے گھر میں کھانا پہنچانا اس کے لئے کیا کرتے ہیں اور زیادہ time دینا پڑتا ہے شام کو لیتے ہیں شام میں لیتے ہیں اور اگر کوئی دن میں order ہوتا ہے تو پھر ہم وہیں سے ڈلیوئے کرتے ہیں اور آپ اس کو آگے کیسے لے کر سلنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے اس ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں آئیڈیا تو انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ہے لیکن اس وقت تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا ابھی تک آپ کو مشکلات کیا کیا رہیں اور اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں مولی مشکلات تو دور ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ نشاءاللہ پہلے کرنے کے لئے ہوتا ہے گھر کے خرچے دیکھنا چلانا تو ہے پھر ہم لوگ بارہ فراد ہیں گیارہ فراد ہیں بچے بھی ہیں ان کے دو بیٹے بیٹے بیٹی بھی ہیں کوتب ہوتی ہیں اور بہویں ہیں اور دیکھیں گھر کے خرچے گیارہ فراد ہیں محنت کرنے کے بعد جب شام میں آم لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں اکرتھا ہوتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کچھ پکاؤں میں نہیں چاہتا نہیں نہیں اسی کا جسر خان لگاتے ہیں جو پچ جاتے ہیں ہمارے پاس اسی میں نکال دیں کسی دن نہ بچے تو نہیں پہلے ہی نکال دیں پہلے نکال دیں پہلے نکال دیں پہلے سی زین آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ماں جی ساتھ نہ ہو ماں جی وہاں پر نہ جائیں تو پھر بھی اسی طرح لوگ آئیں نہیں بہت فرق پڑ جاتا ہے اس لیے کہ والدہ کا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم صرف سپورٹ کرتے ہیں ان کو مین اصل سٹارٹ انہوں نے لیا ڈیسیشن ہی نہیں کہا تھا ٹھیک ہم نے سپورٹ کیا لیکن جو کچھ ہے آج جو کچھ ہے ہم لوگ انہی کی وحث ہے بیشتہ کاری یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے اپنی چیزیں مینج کروں آپ کے آئیڈیا ہیں اور آپ کے ساتھ میں مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے ایسا تو نہیں ہوا کسی مرحل پر؟ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے واہ 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 بچے بہت ساتھ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑ بھی رہے ہیں انٹر پڑ رہے ہیں اور یہ کین بھی اٹھا رہے ہیں بلٹیوں بھی اٹھا رہے ہیں برطن بھی دھو رہے ہیں آپ دیکھیں پلیٹ وغیرہ سب دھو رہے ہیں چمچے بھی دھو رہے ہیں یہاں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی فیمیلیز بھی آتی ہیں جو یہ ہیچ کے چاہتے نہیں ہیں کہ ہم روڈ پہ کھانا کھا رہے ہیں ہمارا بس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہیں بڑی 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 دکٹرز بھی آتی ہیں اچھا کھانا ہو تو لوگ تو آئیں گے خود چک کرتے ہیں کہ آپ کی پولیگی کی سوارتی ہے گھر میں گھر لے کر جاتے ہیں ضرور وزیٹ کریں گے ہماری نائس ضرور آئیں گے ہم لوگ اچھا چھٹنی سلات سب کچھ کھا جاؤں گی میں بڑی 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 دن با دن بزنس کے بارے میں ہمیں بتایا یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ اس کو ایکسپینٹ کرنے جا رہے ہیں اور اب دیکھئے کہ آگے جا کے ہوتا کیا ہے اب ہم آپ کو اس شہر کے بارے میں بتائیں گے جو آگے بڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے لیکن اس کا شاندار ماضی ہے اور وہ سایا جو اولیاء کرام کا ہے وہ اس کے سر پر ہے ملکل مولتان جہاں ہزاروں سال پرانی ثقافت اس پر متعدد حملے ہوئے لیکن آج بھی اس شہر اپنے اندر ایک تاریخ چھپائے ہوئے ریپورٹ دیکھئے پانچ ہزار سال پرانے اس شہر کا نام کبھی مولتان تو کبھی مولستان رکھا گیا تاریخی دروازے ہوں یا مزارات خوبصورتی ایسی کہ دیکھنے والوں کو سہر میں جکڑ لے مولتان کا پردیمی نام مولستان تھا وہ اس لیے کہ اس میں مول قوم بھی اس علاقے میں آباد تھی اس کے بعد وہ ذرا مختصر ہو کے مولتان ہو گیا مولتان کے بعد وہ پھر ملتان ہوا اور ملتان بھی سینگڑوں سالوں سے ملتان ہی ہے ملتانی دن کا آغاز وردش اور روایتی ناشتے سے کرتے ہیں جس میں ڈولی روٹی، مسی روٹی، چنے اور حلوہ پوری شامل ہیں سون حلوہ اور میٹھے رسیل عام یہاں کی پہچان ہیں مولتان آکے بہت ہی سکون ملا ہے چونکہ یہ مدینہ تلولیہ کا شہر ہے یہاں کے چٹ پٹے کھانے بہت مزیدار ہیں اور یہاں کے جو عام رسیل عام ہیں وہ بہت اچھے لگے ہیں تاریخی مارتوں پر بلیو پوٹری، گھنٹہ گھر اور صدیوں پرانے اندرون شہر کی عمارات کو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں جو آج بھی اصل حالت میں موجود ہیں کیمرمین محبوب چودری کے ساتھ راشد حمید سما ملتان سب اس ریپورٹ سے لیکن میرا خیال ہے مزید بات کرنے چاہیے ملتان سے متعلق تو چلتے ہیں ذرا اپنے نمائندے راشد حمید کی طرف کرنے ان سے جان لیتے ہیں میں تو ویسے یہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آٹے کی بوری وہاں پر دگنی ہو گئی لیکن بہت چھوڑیے مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیے راشد برے سغیر کا قدیم شہر پانچ ہزار سال پرانا یہ ہے ملتان اولیاء اکرام کے سرزمین اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مزارات ہیں خوبصورت مساجد ہیں اور جو لوگ ہیں یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے اور بہت خوش دکھائی دیتے ہیں یہاں پر جب وہ آتے ہیں سہر و سیاحت کے لیے ان کو یہاں پر مزارات سے فیض ملتا ہے اس کے علاوہ جو تاریخی عمارتیں ہیں یہاں پر مساجد ہیں بلیو پوٹری کا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور بلیو پوٹری سے جو بنی مساجد ہے وہ سینکنوں سال پرانی مساجد جو ہیں وہ آج بھی یہاں پر قائم اور دائم ہیں لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جو آپ کے جو مختلف کھانے ہیں مختلف جو ناشتوں میں استعمال کیا جاتا ہے مصی روٹی اس کے علاوہ ڈولی روٹی تو اس سے بھی وہ لوگ جو ہے شہری دوز ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جا آپ بتائے گا کہا کہاں سے آیاں اور کیسا لگ رہا ہے یہاں ملتان آ کے اسلام علیکم ڈے خان سے آیاں سپیشلی یہ ملتان کے اسٹوریکل جو پلیسز ہیں اپنا اولیاء اکرام کی مزارات ہیں ان پہ حاضری دینے کے لئے اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لئے اور ملتان کے جو کھانے ہیں وہ کھائیں بہت مزار بہترین چٹ پٹے اس کے علاوہ وہ عام کا سیزن بھی ہے اور ماشاء اللہ اج موسم بہت خوش گوار ہے تو جے ساری چیزیں دے کے بہت خوش ہی ملتان آ کے بہت مزار ہے جی آپ بتائے گا آپ کو کیسا لگا ملتان آ کے ملتان کی تاریخ آپ نے دیکھی آپ نے مختلف مقامات کی سیر بھی کیا کیا کہنے چاہیں گے یہاں آ کے بز سکون ملا اولیاء کرام کے شہر میں آ کے اچھے چھے کھانے کا خوب بھومیں مزا آیا انجائی کیا جی بلکل جیسا گیا آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف مقامات کی انہوں نے سیر کی ہے اندرون شہر کی اگر ہم بات کریں تو حسینہ گئی بزار جو ہے وہ بہت زیادہ قدیمی بزار ہے اور پانچ ہزار سال پرانی ملتان کی جسرہ ثقافت ہے تو اندرون شہر میں جو خوبصورت مساجد ہیں اور جو گیٹ ہیں فصیل بنائی گئے یہاں پر قلعے کی جو دروازے تھے چھے دروازے ہیں جن میں اب بھی کچھ دروازے ہیں وہ قائم ہیں پاک گیٹ، دولت گیٹ، گوھڑ گیٹ، حرم گیٹ یہ دروازے جو ہیں یہ تاریخی دروازے تھے تاریخی گیٹ تھے جو ملتان کی جو زبان ہے وہ سرائی کی زبان یہاں پر زیادہ تر بولی جاتے ہیں اور لوگ جو ہے چٹ پٹے کھانے جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں زرائی حوالے سے جو ہے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں وہ زیادہ تر ان کا وابستہ رزگار جو ہے وہ زرائی سے وابستہ ہے دریا کنارے یہ شہر ہونے کی وجہ سے یہ ایک اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر جو ہے زمین بہت زیادہ زرخیز ہے ملتان پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حملے بھی کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ملتان جو ہے آج بھی موجود ہے یہاں پر اور مختلف ادوار میں اس کے رسم و رواج اور مختلف حکمران یہاں پر آتے رہے لیکن آج بھی اس کو مدینت الاولیاء کہا جاتا ہے اولیاء اکرام کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ مزارات ہیں مساجد ہیں اس وجہ سے اس کو مدینت الاولیاء کہا جاتا ہے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی یہاں پر آتا ہے ملتان میں سیرو تفریق کے لیے آتا ہے یا زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ ملتان کے خوابوں سے چٹپٹے کھانوں سے اور عام اور جو سون علوے اسے بھی وہ لازمی لطفندوز ہوں گے شاہ رکنی عالم ویسے بڑا دل کرتا یہاں پر جانے کا بھی لیکن کرن جب راشد بات کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت گرمی ہے وہاں پر انہوں نے ہلکے رنگ کے بریس کا انتخاب کیا ہوا تھا جی 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 اور آپ انتخاب کی بات کر رہے ہیں رنگ کے ہم نے انتخاب کیا ہے اس شہر پر بات کرنے کے لیے ایک رائٹر کا اسی شہر میں بسے ایک نامور مصنف ہیں انہوں نے نہ صرف کتاب تحریر کی بلکہ انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور آپ آج نیا دن کا حصہ بھی ہیں شاکر حسین شاکر صاحب ملتان آپ کے دل میں بس آئے قدیم شہر ہے صوفیوں کا شہر ہے آپ کا شہر ہے تو انداز اگر ہو شائرانہ تو کیا کہیں گے آپ اس پر جب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو ملتان کا ذکر کرتے ہی یا ملتان کا تصور آتے ہی آج ذہن میں آتی ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے پانچ ہزار برس سے یہ شہر دنیا کے نقشے پر ہمیشہ موجود پایا جارا ہے یہاں پر جنگیں بھی ہوئیں یہاں پر حکمرانی بھی ہوئیں یہاں پر خوشیوں کی محفلیں بھی برپا کی گئیں اور یہاں پر ماتم بھی ہوا لیکن اس شہر کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہوئی تاریخ کے صفات ہوں یا تاریخ کی کتب یا ملتان کی گلیاں ہوں یا ملتان کے کوچے ملتان ہر جگہ پر آباد نظر آتا ہے اس شہر کو دیکھیں تو دیکھنے میں بہت خوبصورت کہیں پر فصیل ہے تو کہیں پر دروازے کہیں پر مزارات کہیں پر یہاں کھیلوں کے میدان اور میدان بھی کیسے کبھی یہاں پر انزمام الحق جوکے چھکے لگاتا ہوا یہاں کی گلیوں پر جب نکلتا ہے تو پوری دنیا میں شہرت پاتا ہے تو کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکھاڑے بھی آباد رہے رسطہ میں پاکستان اور رسطہ میں ہند کا تعلق بھی ملتان سے رہا اس شہر کو ہم کیوں نہ پیار کریں یہ شہر ہمیں کیوں نہ اچھا لگے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہان میں خوے وفاؤ مہر جو ملتانیوں میں ہے یہ ملتانی اپنی وضع کے بلکل مختلف صبح اٹھتے ہیں سیر کرتے ہیں سیر کرتے کرتے جب واپس آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں ناشتہ ہوگا اور ناشتہ بھی کیسا حلوہ پوری دال مو چنے ڈولی روٹی یہ بات ہوگی ناشتے کی پھر لسی مسی روٹی اور پھر جب دنیا نے تبدیل ہونے کا سو ملتان والے بھی تبدیل ہو گئے اب ناشتہ بھی تبدیل ہو گیا اب نان چنے کلچے یہ بھی اس شہر کی اب پہچان بنتا جا رہا ہے شاکر صاحب جس طرح اس سے پہلے ہم راشد سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ریپورٹ انہوں نے بھی ذکر کیا ہم نے ریپورٹ بھی دکھائی کہ ملتان پر پاکستان بننے سے پہلے کئی بار حملے ہوئے تمہیں چاروں آپ بھی بتائیں اس تاریخ سے مطالق ہم بات کر رہے تھے کھانے کی لیکن کھانے تو وہی کھائے گا جو یہاں پر زندہ رہے گا اور جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ایسی جنگ کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے کہ جو ملتان کے ایک علاقے خونی برج جس کو خونی برج کہا جاتا ہے ایسی کندر آزم نے یہاں پر ایک جنگ لڑی اور وہیں پر وہ زہریلہ تیر لگنے سے زخمی ہوا اور یہ جنگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ وہاں پر لاشوں کے برج بن گئے اور یہ خونی برج جو ہے یہ پاک گیٹ اور دہلی گیٹ کے درمیان ایک ایسا برج ہے جو آج بھی موجود ہے اب وہاں پر خون دکھائی نہیں دیتا وہاں زندگی نظر آتی ہے دہلی گیٹ کا ذکر ابھی سوچا آپ میں یہ دہلی گیٹ کیوں ہے جناب ملتان سے جو لوگ دلی جانا چاہتے تھے تو وہ یہی سے ان کے لئے سڑک نکلتی تھی آج بھی موجود ہے اگر ہم ویہاری میلسی کی طرف جائیں تو کہیں کہیں پر کوئی سنگے میل نظر آ جاتا ہے پرانا لگا ہوا کہ دلی اتنے کلومیٹر دلی گیٹ ہو دولت دروازہ ہو لوہاری گیٹ ہو یا بہڑ گیٹ ہو یا حرم گیٹ ہو ان تمام دروازوں نے اس شہر کو بڑا خوبصورت بنایا اگرچہ کچھ دروازے موجود ہیں کہ اس دروازوں کی وجہ سے ملتان ہمیشہ محفوظ رہا جب جنگیں ہوتی تھیں حملہ ورش شہر پر حملہ کرتے تھے تو یہ دروازے رات کو بند کر دیا جاتے تھے اچھا ملتان کو یاد رکھنے کے یا پھر میں یوں کہوں کہ گوگل پر سرچ کرنے کے کئی بہان ہیں اور اگر بات کی جائے نا لمبی قبروں کی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے نا اس بارے میں کچھ اس معاملے پر کچھ جب ہم گورستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمیں گاہے گاہے کہیں نہ کہیں پر بہت لمبی قبریں نظر آتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان قبروں میں جو لوگ دفن ہیں کیا وہ اتنے لمبے تھے نہیں جناب عقیدت اتنی زیادہ ہوتی تو اس زمانے میں اتنی ہی لمبی قبر بنا دیا کرتے تھے حضرت شاہ شمد سبزواری کی قبر دیکھیں حضرت بہودن زکریہ کا مزار دیکھیں یا حضرت شاہ رکن عالم کی قبر دیکھیں وہ معمول کی قبروں سے زیادہ لمبی قبریں ہیں محبت کا اظہار جب دفن کرتے تھے ان کے پیارے دوسری اعتبار سے ان کی قبر بھی لمبی بنا دیا کرتے تھے کہیں پر نو گزی قبر ہے اور کہیں پر 21 گزی قبر ہے بہت شکریہ کولمیسٹ ہیں آپ رائٹر ہیں آپ شاکر حسین شاکر صاحب آپ ہم کو ملتانگو اور پہلوں کے بارے میں بتا رہے تھے اب ذرا ایک اہم خبر آپ کو دیں گے سابق وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر آسم حسین کے خلاف 462 عرب روپے کرپشن کا ریفرنس سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف ڈاکٹر آسم کی درخواست مسترد کر دی ہے اس اہم خبر سے متعلق بات کریں گے عرفان الحق میں جوائن کر رہے ہیں جی عرفان آگاہ کیجئے گا عرفان کیا آپ کو آواز آ رہی ہے عرفان سے رابطہ کریں گے سابق وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر آسم حسین کے خلاف 462 عرب روپے کرپشن کا ریفرنس سے متعلق خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف ڈاکٹر آسم کی درخواست مسترد کر دی عرفان آگاہ کیجئے گا جی شوئید یہ ہے 462 عرب روپے کرپشن کا جو ریفرنس ہے یہ احتساب عدالت میں زیر التواہ ہے اس حوالے سے ڈاکٹر آسم نے ایک درخواست دائے کی تھی جس میں کہا گیا تھا جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے ایک ریپورٹ تیار کی تھی 2012 میں پیپس پارٹی کے دور حکومت میں جو خاد منگوائی گئی تھی جس کے بارے میں ایک حق کیا ہے جس نے بڑے پرمانے پر عربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس ریپورٹ کو اور اس فیصلے کو ریفرنس کا حصہ بنائے جائے اس درخواست کے خلاف جو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا اس کو تینائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے شکریہ احتساب عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اس افیل کو مسترد کیا ہے عدالت نے ایک قرار دیا ہے جو ریپورٹ نیپ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اس کی کے مطابق کاروائی جاری رکھی جائے شکریہ ارفان آپ نے اپ ڈیٹ کیا کچھ دلچسد خبریں بھی آپ کو دے دیتے ہیں کچھ تصویریں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں پاکتو جانوروں کی بہت سی خوبصورت اور ماسومانہ تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی جنہیں دیکھ کر آپ بھی احران ہو جائیں گے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا ساریف نے اپنے پاکتو جانور کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ پاکتو جانوروں سے اظہار محبت کے لیے صرف اچھی پکچرز پوسٹ کرنا ہی کافی نہیں پاکتو جانوروں کا ہر انداز پسند کیا جانا چاہیے جس کے بعد عجیب و غریب تصویر شیئر کرنے کا یہ سلسلہ بڑا تیز ہو گیا مختلف ممالک کے سوشل میڈیا ساریفین نے اپنے اپنے پاکتو جانوروں کی بڑی الگ الگ سی تصویر پوسٹ کی بندہ ان سے پوچھے کیا کیا ہوا کیا پوچھنا تھا میں اپنے ٹیم کی بات کر رہا ہوں پہلے وہ دکھاتے پکچر کون سی پکچر تھی جو بہت اچھی تھی اس کے بعد دوسری پکچر شیئر کرنا شروع کر دی پڑا کوئی بات نہیں آپ تو اکلی لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہاں سے خبر ہے آتش فرشاہ پھٹنے سے پورے علاقے میں خوف و عراض پھیل گیا ہے اور آسمان پر سیاہ بادل بھی چھا گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق جزیرے پر موجود لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ وہ نے آتش فرشاہ پھٹنے کی خبر ملی انتظامیہ کی جانب سے جزیرے پر تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا یہ اتمنان کی بات ہوئی آتش فرشاہ کی ویڈیو بنانے والوں نے زوردار دھماکوں کی آواز بھی سنی سٹرمپولی میں بہرہ روم میں واقعے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور یہ صرف ایک چھوٹا سا جزیرہ ہی نہیں ہے یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے پھر یہاں سے لوگوں کو موف بھی کیا گیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف کی رپورٹ جاری کر دی گیا اس رپورٹ میں پاکستان کو آئندہ ماہ بجلی کی قیمت دھائی روپے فی یونٹ بڑھانا ہوگی مزید بات کریں گے شاکیل احمد ہمیں جوائن کریں شاکیل مزید کیا ہے اس رپورٹ میں بجلی سے متعلق تو بری خبر آگئی دیکھیں شرب یہی وہ شرائط ہیں جو حکومت پاکستان نے آئی ایم ایم کے ساتھ ایڈری کی ہیں جو چھے ربدانوے کا فیلس پروگرام مطاق کیا گیا ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اب کوارٹر بیس پہ بجلی اور گیس ٹیمٹوں میں اضافہ کرنا پڑے گا اور رسمبر میں جا کر بہت شکر شکیل آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور آج وقت ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ چیلنج کا وقت بھی ختم نہیں ہوا صرف ایک دن گزرائے کیونکہ ون منس چیلنج ہے سمارٹ فون یوز نہ کرنے کا سوشل میڈیا یوز نہ کرنے کا تو آپ بھی چیلنج کا حصہ بنیے پھر بتائیں کہ آپ پر کیا بیٹی لیکن ابھی وقت ہویا ختم تو ملیں گے کال تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی